ان کو کیا کہتے ہیں ذو رحم تو ایک ہے زی فر دوسرا ہے عصبہ اور تیسرا ہے ذو رحم انگریزی میں ایک کو کہتے ہیں شیرر دوسرا کہتے ہیں ریزیڈیو اور تیسرا کہتے ہیں فارکنڈر سب یہ دیکھیں آخری آیت میں کہ یا ستفتونک یا آپ سے فتوہ مانگتے قل اللہ یفتیکم آپ کی دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اگر ایک شخص مر جاتا ہے لیسا لہو ولدن اور نہیں اس کے لیے ولدن بچہ اور نوالد ولہو اختن اور اسی کیے ایک بہن فلحانس فما ترک توہے اس کے لیے نصف اس کا جو اس نے چھوڑ دیا ہے اب باقی نصف اگر اس کے کوئی چچا ہے تو اس کو مل جائے گا کوئی سگا چچا ذات بائی ہے تو اس کو مل جائے گا اگر اس قسم کے ورسہ کوئی نہیں تو بقیہ جو 50% ہیں اسے ہم کہتے ہیں مسئلہ تو رد کیا کہتے ہیں اسے مسئلہ تو رد کہ وہ پھر ریٹن کرے گا اسی بہن کی طرف لیکن فیلے 50% وہ لے گا بطور زورحم کیسے لے گا بطور شیئر اور ریمیننگ 50% وہ لے گا بطور رد بطور رد ہم وہاں منشن کر دیتے ہیں میرات والے پرکے میں کہ 50% اس کو مل گیا بطور شیئر لیکن چونکہ اس کے عصبات کوئی نہیں حصبات کوئی نہیں ہے زورحم اگر موجود بھی ہو لیکن جب شیئر موجود ہو اور عصبات کوئی نہ ہو تو بطور رد سارا شیئر اور کوہ پسا راتا ہے پھر زورحم کو نہیں ملتا پھر زورحم کو نہیں ملتا اگر آپ کا مامو موجود ہے کوئی خالہ موجود ہے کوئی آپ کی امہ موجود ہے آنٹی تو اُس کو نہیں ملے گا کیونکہ حضور رحیم زورحم کا استحقاق تب ہے جب یہ دونوں قسم کے وہ رسا موجود ہی نہ ہوتے تھے کہ زیفرد اور عصبہ موجود نہ ہو یہاں زیفرد موجود ہے اس کو 50% مل گیا بطور شیئر لیکن جب ہم نے ریسرچ کر دیا تو وہاں پہ عصبات میں کوئی اور باقی نہیں رہا تھا نہ کوئی دوسرا زیفرد تھا اور نہ کوئی دوسرا عصبہ تھا نہ کوئی دوسرا زیفرد تھا نہ کوئی دوسرا عصبہ تھا تو ریمیننگ 50% وہ بھی واپس اس بین کو مل گیا وَهُوَيَرِسُحَا اور یہ بائی میراس لے گا اس کے سارے مال کا اِلَّمْ يَكُلَّهَا وَلَدٌ اگر نہیں ہے اس بین مرنے والے کیلئے بچہ اور نہ والد فَإِلْكَا نَتَسْنَتَيْنَي اگر بہنیں دو تھی آدمی مر گیا اور بہنیں دو تھی اور مرنے والے کا کوئی بچہ اور کوئی باپ نہیں تھا فَلَهُمَتْسُلُسَانِ مِمَّا تَرَكْ تو انہی دونوں کے لئے ہے دو بٹھ تین اس سارے وراثت کا پھر وہ دو لیں گے کیا دو بٹھ تین اور ون تارڈ وہ باقی وراثت کو ملیں گے اگر موجود ہیں اگر نہیں ہے تو پھر رد وَإِلْكَانُوِ اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَانِ اور اگر یہ بائی بہن تے مرد اور عورتیں یعنی جو آدمی یا جو بہن مر گئی اسی کے جو رے گئے تو بائی بیٹے اس میں اور بہن بیٹے فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّلُنْسَئِن تو مرد کو بلے گا اندازہ حصہ دو غورتوں کا یبین اللہ تفصیل بیان کرتا ہے اللہ تعالی آپ کو انتظل لو تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں ڈیوی ایٹ نہ ہو جائیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اللہ تعالی ہر چیز پر غلم رکھنے والا ہے تو اب آپ صرف یہاں یہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اس میں ذکر ہو گیا بائی بہن کا تو یہ بائی بہن اعیانی ہے یا علا تی اعیانی ہے یا علا تی ہے میں نے کہا کہ بائی بہن کتنے قسم کے ہوتے ہیں تین قسم کے ہیں ابھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ بائی بہن تین قسم کے ہوتے ہیں ایک آیانی آیانی کی دیفنیشن ریال ایک ہی ماں اور ایک باپ کے اور علا تی باپ مشترک ہو اور ماں علا عدہ ہو اور اخیافی کہ ماں مشترک ہو اور باپ علا عدہ ہو تو یہ جو بائی بہن کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے یہ آیان اور علاقی کا ہو رہا ہے جہاں تک اخیافی کا تعلق ہے تو وہ آج کے سبب میں ہے آپ پیچھ آئیں وَإِلْكَانَ رَجُلُنْ يُرَسُ قَلَالَةً اَوْ اِمْرَاتٌ اگر ایک آدمی تا مر گیا اس سے میرات لیا جا رہا تا اس حالت میں کہ وہ کلالہ مرا تھا اب کلالہ کی ڈیفنیشن ہم نے اس آیت سے پک کر دی کہ کلالہ کی ڈیفنیشن کیا ہے نہ بچہ ہو جس کا نہ بچہ ہو اور نہ باپ ہو اَوْ اِمْرَاتٌ یا اے قورت مر گئی وہ بھی کلالہ تھی اس کا بھی نہ کوئی بچہ تھا اور نہ باپ تھا وَلَهُ اُخْتٌ اور اس مرنے مرنے والے کا اخن ایک بائی رے گیا تا اخیافی کن سا بھائی اخیافی جو ماں سے تھا باپ سے نہیں تھا اَوْ اُخْتٌ یا اس کی بہن رے گئی تھی اخیافی جو ماں سے تھی باپ سے نہیں تھی فَلَكُلِّ وَاحِدٍ مِّلْهُمَا سُدُسْ تو ہر ایک کے لیے چھٹتا حصہ ہوگا یہاں پہ مرد عورت کا کوئی فرق نہیں آدمی مر گیا ماں سے رہنے والی بہن تھی یا بائی تا اگر بائی ہے تو بھی اس کا ایک بڑا چین حق ہے اور اگر بہن ہے تو بھی اس کا ایک بڑا چین ہے فَإِنْ قَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اگر تے یہ بائی بہن ایک سے زیادہ یہ اخیاطی بائی بہن ایک سے زیادہ تھے فَهُمْ شُرَقَاؤ فِسْسُلُسِ تو وہ شریکیں فِسْسُلُسِ ایک بڑا تین میں پھر وہ سارے شریکیں ایک بڑا تین میں اور یہاں پہ بھی مرد عورت کے تقسیم میں کوئی فرق نہیں اخیاطی کے لیے جتنا حصہ بائی کو ملے گا اتنا حصہ بہن کو ملے گا یہ آپ یاد رکھیں کہ اخیاطی کے لیے مرد عورت کا کوئی امتیاز نہیں برابر کیسا آدھ وسیعت ان وسیعت کے بعد یو صابعہ جس کی وسیعت کی جاتی او دین یا قرضے کی ادائج کے بعد غیر مضوار انہیں کوئی ضرر نہیں دیا جائے گا ایسا نہیں کہا جائے گا نہیں نہیں آپ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے آپ تو دوسرے فیملی سے وردک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی وردک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے جو خدا کے بندے آپ کے جو چچھاتے اس بدبخ نے وردک فیملی سے شاری کی تھی وردک فیملی سے شاری کی تھی اور یہ اس عورت کا بچہ ہے اسی عورت کا دوسرے شوہر سے بچہ ہے سجد اللہ کریم نے انسانی فطرت کو ٹچ کرتے ہوئے کہا کہ فیملی کا سہارہ لے کر غیرہ مظہر انہیں کوئی تکلیف اس سلسلے میں نہیں ہونی جائے اس تحقاق ملنا چاہیے یہ اغیاطی کا جو برابر کا حصہ ہے آدمی کے لڑکے لڑکی بہنے اس میں کلالہ ہونا شرط ہے کیوں کلالہ ہونا شرط ہے کلالہ نہیں ہوگا تو پھر ان کو کوئی حصہ ملتا نہیں کلالہ نہیں ہوگا آدمی تو پھر ان کو کوئی حصہ ملتا ہی نہیں کلالہ میں آپ نے بتایا کہ اس کو والد نہیں اگر والدہ ہے تب بھی وہ کلالہ ہے اگر والدہ بھی نہیں اگر والدہ ہے تو تب بھی وہ کلالہ ہے لیکن والدہ کے حوالے سے پھر مطلع یہ ہوگا کہ اخیاطی کو حصہ نہیں ملے گا صرف اعیانی اور علاتی کو ملے گا اعیانی اور علاتی کو ملے گا کیوں اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا دیکھئے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جس وارث کے سہارے آپ کو مرے ہوئے کا عصہ ملے گا یہ دیکھئے یہ آدمی ہے جو مرہ ہوا ہے صحیح ہے آپ کا اس سے رشتہ اس بندہ کی وجہ سے ہے یہ درمیانی بندہ نہیں موجود تو آپ وارث ہیں لیکن اگر یہ درمیانی بندہ موجود ہے تو آپ کی وہ راست چلی ہو گئی کیونکہ وہ جس کی وجہ سے آپ اپنے تھے وہ تو خود اپنے طور پر موجود ہے تو پھر آپ کو چیز نہیں ملتی تو چونکہ وہاں والدہ موجود ہے اور اخیافی تو اس کے بائی بہنیں کس وجہ سے ہاں اسی والدہ کی وجہ سے اسی والدہ کی وجہ سے وہ والدہ موجود ہے بس وہ ڈراب ہو گئے البتہ مسئیبت یہ ہے یہ ایک مسئیبت ہے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اخیافی بھی ایک عجیب حضاب ہیں یہاں ویناس میں اخیافی بھی ایک عجیب کہ خود کبھی کبھر جب والدہ موجود ہے والدہ موجود ہے تو خود تو حصہ نہیں لیتے لیکن اگر وہ اخیاطی بہن بائی دو ہیں تو ماں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں وہ ایک بڑا تین سے ایک بڑا چی پہ آ جاتی ہے پہلے اس کا مسئلہ گزر گیا کہ اگر تین قسم کے بائی بہنوں میں ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ماں کا حصہ کتنا ہوگا ایک بڑا چی تو اگر اخیاطی بہن بائی دو ہوں تو ان کو تو حصہ نہیں ملے گا والدہ کی وجہ سے لیکن والدہ کا بیڑا غرق ہو گیا یا ان کی وجہ سے کوئی ایک بڑا چی ملے گا اس پہ کہ آپ میراس میں خیانت کرتے ہیں اور حلیم لیکن بردبار بہت زیادہ بردبار ہے کہ عین موقع پر آپ کو سپڑ نہیں مارتا حضر وائد آپ جو وائل ہیٹ کریں گے اس کے میراس کے بیان کردہ احکام کو تو چاہیئے تو یہ کہ اسی موقع پر ہی آپ کو سپڑ مارے لیکن وہ بردبار بہت زیادہ تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں باؤنڈریز وَمَنْ يُتِعُلَّا وَرَسُولَا جو مانیں گے اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے یدخل جنات داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنات باغوں میں سجری بنتا تِالانحار کے جاری رہیں گے انہیں کے اندر نہریں مختلف قسم کی خالدین فیہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں کے اندر وَزَالِكَ الْفَوْضُ الْغَزِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْسِلَّا وَرَسُولَا تو وہ ہو گیا تبشیر کیا ہو گیا تبشیر اور یہ اب انزال وَمَنْ يَعْسِلَّا وَرَسُولَا اور جو نہ فرمانی کرے گا اللہ اور رسول کا وَعْتَغَدَّ خُدُودَا اور پامال کریں گے وَائِلْتِ کریں گے ان کے خدود اور باؤنڈریز يُدْخِلْهُ نَعْرَن تو داخل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر خالدن فیہ ہمیشہ رہیں گے وَهَا وَلَهُ عَزَابٌ مُحِينُ اور اس کے لئے عَزَاب ذُوءِحَانَت تحقیر کرنے والی اسے ظلیل کرنے والی مہین مانا ظلیل کرنے والی وَالَّا تِيَاتِينَ الْفَائِشَتَا یہ کتنے نمبر کا حکم یہ ساتھ وَالَّا تِيَاتِينَ الْفَائِشَتَ مِنْ نِسَائِكُمْ اور وہ عورتیں یا تین الفائشہ جو ارتکاب کر جاتی ہیں زنا کی مِنْ نِسَائِكُمْ آپ کی عورتوں میں سے مسلمان ہیں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ تو آپ گواہ بنائیں ان پر ارباطم ملکم چار لوگ آپ میں سے فَإِنْ شَهِدُوا فَإِنْ شَهِدُوا اگر انہوں نے گواہ دی فَإِمْ سِكُونَ فِي الْبُیُوتِ تو آپ بند رکھیں ان عورتوں کو فِي الْبُیُوتِ قید میں فِي الْبُیُوتِ قید میں حَتَّى يَتَوَفَاهُنَّ الْمَوت تَعَاكِ وَوْ تَبْعِي مُوت مر جائیں اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا بنائے اللہ تعالی ان کے لئے کوئی راستہ تو میں نے یہ آیت فکر دی تھی میں تڑالوج میں اصول تفسیر میں میں نے اسی آیت کو فکر دیا تھا کہ مفسرین کے نزدیک منسوخ ہے حضر شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منسوخ نہیں یہ مفسر ہے منسوخ نہیں ہے یہ مفسر ہے اس کی تفسیر لیٹران نازل ہو گئی اس کی تفسیر لیٹران نازل ہو گئی کہ جو عورتیں زنا کا ارتکاب کر جاتی ہیں تو چار گواہ انہی پر آپ پکڑیں چار گواہ انہیں گواہی دی تو پھر آپ ان کو جیل میں رکھیں تا آنکہ اللہ کا حکم آ جائے ان کے لیے یا انہیں رینے دے کہ وہ تب ہی موت مرے انہیں رینے دے وہاں کہ وہ تب ہی موت مرے اب جب سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی تو حضور رہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے باہر آپ سورہ نور والی آیت نکالیں اٹھار ماہ پارا آیت نمبر دو اٹھار ماہ پارا شروع ہوتا ہے سورہ مومنون سے تو سورہ مومنون ختم ہو کے سورہ نور شروع ہو جاتا ہے حضر آپ کا نظر کام نہیں کر رہے آپ کے ہنسوں سے نہیں جانتے ہیں اچھا آپ کا قرآن شریف چھلا گیا میرے پاس ہیں وہ کچھ قرآن شریف یہاں اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ جو کیونکہ میں تو اب جب چودری صاحب کے کنٹرول میں تھا یہ مکتبہ تو میں کھولتا رہا جب ان دوستوں کے کنٹرول میں آگیا ہے تو میں نہیں کھولتا اچھی بات نہیں ہے چودری صاحب تو والنٹیر تھے اور وہ تو بزنس والے ہیں آپ بزنس والوں کی دکان ان کی مرضی کے بغیر کھولنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو میرے وہاں قرآن شریف پڑھیں اگر آپ ان سے کہہیں کہ وہ میرے قرآن شریف وہاں سے نکالے دو تین کارٹن پڑے ہیں تو اسی میں ہے وہ ہاں آپ اس میں رکھ لیں گے نہیں تو اس میں وہ بلو والے ہیں تو وہ آپ کو دے دیں گے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے ساتھ لے کے چلیں کیونکہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں اگر کوئی اور نہیں اٹھاتا قاری صاحب اٹھا لیتے ہیں اززانیتو والزانی فجلدو کل واحد ملہما میں اتجلدہ اززانیتو والزانی نہیں نہیں کہا رہا دوسری آیت سولہ نور کی دوسری آیت اوپر دوسری طرح رتھا ہے 351 350 ہے اور یہ آیت نمبر 1 ہے اززانیتو والزانی فجلدو اززانیتو والزانی زناکار عورت وزانی اور زناکار مرد فجلدو درے مارے کوڑے نہیں ہیں درے یہ فلاگ اسے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کوڑے کو ہنٹر کہتے ہیں یہ تو باند کا بنا ہوتا ہے کسی کا بنا ہوتا ہے بیس بیس چھمڑے کا چھمڑے کا چھمڑے کا ہوتا ہے چھمڑے کا کین ہوتا ہے یہ ہی perfection یہ کین ہوتا ہے باند سے ہمچے باند کہتے ہیں ہم سے باند یہ تو آدمی کو مروا دیتا ہے یہ تو عذاب ہے یہ تو پانچ کھوڑے اگر کسی کو لگا دیے جائیں تو اس کا بیڑا خرک ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کی پیشارت چھوٹ جاتی ہے مولا بخش ہے اور وہ اللہ بخش ہے وہ جت دورے کے ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ بخش ہے تو وہ جو ہے نا موٹا چمڑا ہے اور ایسا ہوتا ہے موٹا چمڑا اور اتنا وائیڈ ہوتا ہے اتنا وائیڈ ہوتا ہے تو وائیڈ چمڑے سے اگر آپ کی جن کو مارتے ہیں وہ مرتا نہیں میں اس سے زیادہ تکلیف کیونکہ اللہ نے تو مروانا مقروض نہیں ہوتا عدب دینا مقروض ہوتا ہے کہ اندر کے لئے سانا کریں تو اززانیت و زناکار عورت وزانی اور زناکار مرد فجلدو کل واحد منہما آپ درے لگائیں ہرے کو میت جلدہ سو درے و لا تاخس کو بیمارا فتن فی دین اللہ اور آپ کو نہ پکڑے ان کے معاملے میں نرمی اللہ تعالیٰ کے قانون میں ان کے بارے میں اللہ کے قانون میں آپ کے اوپر کوئی رحمت کا غلبہ نہ ہو جائے اللہ کے قانون کے مقابلے میں رحمت کا کیا غلبہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں انکنتم اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر وَلْيَشْحَدْ غَذَابَهُمَا تُوَائِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور حاضر ہو جائیں ان کے سزا کے موقع پر ایک بڑا گروہ مسلمانوں کا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں سٹیڈیم میں ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے سٹیڈیم میں تو دائم والوں نے قرآن نے کہے دیا کہ یہ صرف اس آدمی کو مارنا مقصود نہیں اوروں کو عبرت دلانا مقصود ہے تب ہی تو امن آئے گی اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو یہ بیکھیں کہ آسکنزِ غلستانِ من قرآنِ کریم نے واضح کہے دیا وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایک بڑا گروہ وہاں سزا کے موقع پر حاضر ہو تاکہ بات وہ سٹیڈ ہو جائے کہ بھائی آج قابل کے آریانا چوٹ میں بیڑا غرق کر دیا ہے ایک آدمی کا صحیح ہے اور طالبان تو رسال لے آتے ہیں کہاں کہا لے آریانا چوٹ میں لے آتے ہیں آریانا چوٹ میں اسٹیڈیم میں لے آتے ہیں اور لاؤٹ سیکر پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی نکلے باہر آ جائیں دیکھیں دیکھیں جو لوگ چھوری کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے جو لوگ زنا کر دیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے جس آدمی نے قتل کر دیا اب دیکھیں یہ بھی رحم کی بات ہے کہ وہ کلاسن کو اب دے دیتے ہیں قاتل کے باپ کو قاتل کے باپ کو اور جو مقتول کے باپ کو اور کہتے ہیں قاتل کو مارو یہ بڑی زیارت نہیں ہے یہ بڑی زیارت نہیں ہے انہا لیلہ ہے اور لکھا تھا کہ وہ لوگ سیکر پر اس وقت کہتے ہیں کہ دو بار لکھا تھا کہ ان کلنگ دیر اس لائف لیکن یہاں مغرب نے تو ہر ایک چیز مسلمانوں کے خلاف اور ہم پھر ان کے آلائکار بن جاتے ہیں ہم جو ہیں بے دین کے سن کے لوگ ہم بے دین لوگ پھر ان کے آلائکار بن جاتے ہیں ہم خدا کی دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مغرب کی کہ وہ یہ دین کے خلاف جو پرپیگنڈا کرے تاکہ آڑے ہاتھوں سے لینے اور لوگوں کو پہنچائیں تو وہ جو درے مارتے ہیں ہاں اس سے بھی تو ہوئے ہیں ہاں میں نے بتا دیا اچھا تو اب یہ آیت جو ناظر ہو گئی سورہ نور والی تو حضور علیہ السلام آئے اور ممبر پہ کڑے ہو گئے اب دیکھئے آج والی سبق میں ایک لفظ ہے او یجعل اللہ لہن سبیلہ آج والی سبق نکالیں او یجعل اللہ لہن سبیلہ یا یہ کہ بتا دے اللہ تعالی ان کے لئے کوئی راستہ بنا دے اللہ ان کے لئے بتا دے اللہ تعالی ان کے لئے کوئی راستہ جیل میں رکھیں تا آ کے اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نگالے تو جب سورہ نور والی آیت نازل ہو گئی تو حضور علیہ السلام باید نکل آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خضوع عنی خضوع عنی سنیے 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 قد جعل اللہ لہن سبیلہ اللہ تعالی نے ان کے لئے راستہ بنا دیا البکر بالبکر جلد و میعتن و تغریب و غامن غیر شادی شدہ آدم اور غیر شادی شدہ عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو سو دررے و تغریب و غامن اور ایک سال کے لئے گاؤں سے جلاوطن کرنا و سیب بسیب جلد و میعتن و الرجمو اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جلد و میعتن اسے سو دررے اور پھر سٹوننگ کرنا سو دررے اور پھر سٹوننگ کرنا اب صحابہ نے حدیث تو فک کر دیا اور حدیث امت کو نقل بھی کر دیا حدیث امت کو نقل بھی کر دیا یہ تو دیفرنسیٹ ہو گیا کہ شادی شدہ کے لئے ایک قسم کی سزا اور غیر شادی شدہ کے لئے دوسری قسم کی سزا ایک قوم کہتے ہیں محسن دوسری قوم کہتے ہیں غیر محسن محسن جو شادی شدہ ہے اور صرف شادی بھی نہیں اگر آدمی نے شادی کی ہے اور بیوی میں کی چلی گئی جس طرح یہاں چلی جاتی ہے اب سال ہو گیا کہ وہ وہاں میں کے اور آدمی سے کچھ نقصان ہو گیا تو پھر ہم اسے بھی سٹون کریں گے وہ تو غیر شادی شدہ ہے شادی شدہ کا معنی وہاں فقہان ڈیٹیل بھی کی ہے کہ اگر اس کی بیوی کی ایسی کرانک ڈیزیز ہے کہ وہ سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتا ہیز غیر شادی شدہ اگر اس سے زنا کا ارتقاب ہو گیا تو درے لگائیں گے اسٹوننگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے اس کی ایسی کرانک ڈیزیز ہے سیکسول انٹرکورس کا امکان نہیں ہے صحیح ہے بعض ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات یہ بھی صحابہ نے نقل کر دی اب جو حدیث امت کے پاس آ پہنچ تو امام شایفی اور ابو حنیف عامت اللہ علیہ کی درمیان حدیث پہ اختلاف پیدا ہو گیا حدیث پہ اختلاف یہ انشاءاللہ اس سنڈے کو یہ ڈسکس کریں گے کہ ایمہ کبھی کبار ان کا اختلاف اسی ایک چیز پہ پیدا ہو جاتا ہے قرآن اس کو کہتے ہیں ہم خبر متواتف کیا کہتے ہیں خبر متواتف کیونکہ ہر دور میں اسے لاکو لوگوں نے نقل کیا ہے اس قرآن کو ہر دور میں لاکو لوگوں نے نقل کر دیا ہے اس کو کہتے ہیں خبر متواتف اور حدیث تین قسم کے ہوتے چار قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں خبر متواتف خبر متواتف جسے چالیس سے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث متواتف ایک کو کہتے ہیں حدیث مستفیض حدیث مستفیض جو دو سے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہو ایک کو کہتے ہیں خبر عزیز جو دو رابیوں نے نقل کیا ہو ایک کو کہتے ہیں خبر غریب جو ایک رابی نے نقل کیا ہو عزیز جو دو آدمی نے نقل کیا ہو تو خبر غریب جو ایک آدمی نے نقل کیا ہو اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں ایک کی روایت کیا کہتے ہیں اسے خبر واحد تو خبر واحد حدیث وہ وہ صحیح حدیث ہوگی لیکن راوی اس کا ایک ہوگا تو اسے کہتے ہیں خبر واحد تو خبر واحد کے اسات پر آپ کسی قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں خبر متواتر پہ کر سکتے ہیں تمام ایمہ کا اتفاق خبر مشہور پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تین ایمہ کا اتفاق ہے بس دسنا امام ابو حنیفہ کے وہ فرماتے ہیں کہ متوازر کو آپ خبر متفید پر کیسے منصوب کریں گے صحیح اور جا تک خبر واحد کا تعلق ہے خبر واحد کا تعلق ہے تو امام شاہفی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر یہ سورس آتنٹک ہے آتنٹک تو راوی ایک ہی ہوگا پرانی آیت اس سے منصوب ہو جائے گی امام ابو حنیفہ نت اللہ نے فرماتے ہیں نو نا ٹیٹار نا ٹیٹار منصوب تو چھوڑیے یہ خبر واحد والا پیوند بھی آپ وہاں نہیں لگا سکتے قرآن کے خواب کہ خبر واحد میں کوئی بات آئی ہے آپ وہاں قرآنی حکم کے ساتھ اس کو نسکی کر دیں نہیں خبر واحد پر آپ دراف کریں گے خبر واحد پر آپ دراف کریں گے اگر تطبیق اور جمع اور کمپلائی وز کا کوئی تعلق اور تصور نہیں ہوگا تو سٹس آئیت اسے کہہ دیں ایک سائیٹ پر تو اب یہاں یہ حدیث آئیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البکر بلبکر جلد و میع وہ تغریب و عامی کہ جو غیر شادی شدہ ہے خبر خبر غریب بھی نہیں خبر مستفید ہے دو سے زیادہ لوگوں نے نقل کر دیا لیکن ماہب ونیف نسل اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر قرآن کریم میں آپ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے تو یہاں قرآن میں تو آیا ہے کہ غیر شادی شدہ زناکار کو آپ سو ذرے لگائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمای کہ ایک سال کے لئے جلاووطن بھی کریں گی کیا کریں گے جلاووطن کہ محب ونیف نسل اللہ علیہ اس حدیث میں تعویل کر دیتا ہے کہ وہ جو حکم تھا وہ حکمت عاملی کے اصاب پہ تھا وہ حد یعنی پنشمنٹ کا حصہ نہیں تھا وہ پنشمنٹ کا حصہ نہیں تھا یہ کبھی کبھی کبھار جج سٹنگ انکار وہ حکمت عاملی کی بنیاد پر کوئی اضافی چیز لگا دیتا ہے فار اسپیسیفک کیس کس کیس کے لیے فار اسپیسیفک کیس کہ اسپیسیفک کیس میں یہ چیز ہونے چاہیے ادر وائز لوگ انکرنج ہو جائیں گے لوگ انکرنج ہو جائیں گے کل میں وہ ٹائمز میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کوئی سکول ٹیچر ہے اس کو فائر کر دیا ہے کیونکہ اس نے اس قسم کا کام کیا جس طرح کلنٹن بھائی نے کیا ہے تو اس قسم کا کوئی کام کیا ہے تو کل اخبار والوں نے اسے ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ بھائی یہ ڈولیزم نہیں ہونی چاہیے اگر اس کو فائر کر دیا ہے تو اس کو بھی فائر کرنا چاہیے ادر وائز لوگ انکرنج ہو جائیں گے لوگ انکرنج ہو جائیں کہ یہ کام ہونا چاہیے تو اب قاضی اُت کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کے ساتھ اگر میں حکمتی عملی کی بلیات پر کوئی اضافی چیز نہ لگا دوں جس طرح کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کہہ دیتا ہے کہ ہی مصبی ہینگڈ سری ٹائم اب ایک بار ایک آدمی ہینگ کیا جائے تو بس وہ تو مر گیا بیڑا غرق ہو گیا سری ٹائم ہینگ کرنے کا کیا معنی سری ٹائم اس نے بروٹالیٹی کا اتنا مظاہرہ کر دیا ہے کہ وہ میسیج دینا چاہتے ہیں کوٹ کیا دینا چاہتے ہیں میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اگر اس قسم کا کام کرتے ہیں تو کوٹ کی سزائی ہو گی تو اگر کوئی سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہاں پہ جلاوطنی سے کام چلتا ہے تو ایک سال کے جلاوطن کر دیں لیکن وہ حد کا حصہ نہیں وہ پنشمنٹ کا حصہ نہیں قادی باؤنڈ نہیں کہ اس سزا کو ڈیکلئر کر دیں اس کے ساتھ اور تائید وہ پیش کر دیتا ہے امام ابوانی فرمت اللہ علیہ حضرت عمر کی قضاء کو رضی اللہ عنہ کہ اس نے ایک زناکار کو جلاوطن کر دیا تھا ایک زناکار عورت کو جلاوطن کر دیا تھا تو وہ جب دوسرے علاقے میں چلے گئے تو وہاں تو اس کی عزیزداری بھی نہیں تھی تو اس نے ٹک ٹاک بازار لگا دیا وہاں تو عمر رضی اللہ عنہ نے واپس اسے مدینہ میں بلایا کہا کہ وہاں تو اس نے مصیبت کری کر دی اس کا بیڑا گھر کو تو مصیبت کری کر دی تو اگر یہ حد کا حصہ ہوتا تو عمر کو کوئی حق نہ پوائنٹا کہ وہ حد کو ویڈرہ کرے پنشمنٹ کو ویڈرہ نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ حکمت حملی کا تقاضہ تھا جب وہ چیز پوری نہیں ہو رہتی تھے حکمت حملی کو ویڈرہ کر دیا حکمت حملی کو ویڈرہ کر دیا تو اب یہاں نیچے والی آیت میں کہ فَسْتَشِدُوا عَلِهِ النَّار بَعْتَمْ مِلْكُمْ آپ گواہ پکنے ان پہ چار گواہ فَإِن شَعِدُوا اگر انہوں نے گواہی دے دی اب دیکھئے یہ زناکاری اتنا خبیس عمل ہے کہ قرآنِ قریب نے اس کی پروہیبیشن کے لئے تو کہ دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا جہاں پہ زنا کا تصورو اس جانب قریب نہ جائیں یہ نہیں کہا کہ زنا کریں نا ایسا نہیں کہا کہ زنا کریں نا کیا کہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا جس جانب زنا کا احتمالو اس جانب قریب نہ ٹپکیں وہاں جائیں نا اِنَّو کَانَ فَاحشَ یہ بڑی طبیعت گندگی ہے وَسَا أَسَبِيلَ یہ بڑا گندارہ سا ایک بار اس پہ پڑ گئے تو چُٹی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی چُٹی نہیں ہے موہ سے یہ کافر یہ گندگی میں پڑے گئے تو اللہ کریم نے فرمایا بطریم راستہ ہے پھر آپ کو چھوڑے ہی نہیں چھوڑے اب گندگی تو اتنی ہے لیکن اس کے اس بات کے لئے کوٹ آف لا میں شرائط بھی شریعت نے سخت رکھ دیئے کہ اگر آپ نے کسی پہ زنا ثابت کرنا ہے چار لوگوں پر اور اگر چار لوگوں کے اصاد پر آپ زنا ثابت نہ کر سکے تو آپ کو حد قضب کے اسی فلاگ لگیں گے آپ کو ایٹی درے لگیں گے کہ آپ نے سہمت باندھی بھی فیم کر دیا اٹ میز کہ شریعت اسلامیہ اس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ چاہتی نہیں جس طرح ان کی میڈیا نے اس کو آڑے ہاتھوں لے دیا اور پوری دنیا کو بتا دیئے کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے فلاں قسم کا سیکس کیسے کیونکہ ان کے ساتھ دیکھ تو کوئی غیرت نامی کوئی چیز ہے نہیں حیاء نامی کوئی چیز یہ دو لفظوں سے تو یہ لوگ بالکل ناشنا ہے ایک غیرت سے اور ایک حیاء سے جانتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں جانتے تو وہ اس ٹی وی پر لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے کہ یہ اول آفز میں ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا اور سوینئر بھی رکھ دیا ہے فلاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا کیا بے غیرتی ہے انتہا ہے بے غیرتی کی جبکہ شریعتی اسلامیہ اس کے لئے کڑی شرائط اس لئے رکھ دیتا ہے کہ یہ چیز پردے میں رہے کیونکہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو بازار میں توڑا کرتا ہے کیا کرتا ہے پردے میں چار گواہ خات ملیں گے آپ کو چار گواہ آپ کو خات ملیں گے کہ آپ اسے کوٹ میں لے جائیں تو اٹمینز کہ یہ چیز پردے میں رہے گی پردے میں رہے اور جو صحابی آیہ حضورت مآلہ بن مارک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس اور اپنا اقرار کر دیا حضور نے چار بار اس سے مو موڑ لیا چار بار اور پانچویں بار پر اس سے پوچھ لیا کہ کیا کیا ہے اور پھر بھی ڈاؤٹ پیدا کرتا رہا حضورت اللہ تعالیٰ پھر بھی کہ بھائی اس چیز کو دبانا چاہیے یہ کیا مصیبت ہے یہ کیا اچھی بات ہے کہ اس کو ایکسپریس کیا جائے صحیح اور پھر کہا کہ بیٹے آپ آئے کیوں یہاں تو انہیں کہا یہ میرے دوست ہیں میں نے اس سے بات کی کہ مجھ سے تو ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے اب کیا ہونا چاہیے تو انہیں مجھے کہا کہ میں تو خود نہیں گئے سکتا چلو رسول پاک کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر غصہ ہو گئے کہ فَحَلَّا سَتَرْتَهُ بِسَوْبِكَ خدا کے بندے اس کے اوپر آپ چھادر ڈالتے ہیں پردے میں رکھتے ہیں آپ نے اس کا پردہ کیوں نہیں رکھتا آپ نے اسے کہتے ہیں کہ بھئی استغفراللہ کرتے رہیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ معافی دے دے گا لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ پبلک میں لانے نہیں چاہیے صحیح فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَّارِ بَعْتَمْ مِلْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُونَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّا يَتَوَفَّا أُنَّ الْمَوْتِ آپ بند رکھے ان کے گھروں میں حَتَّا يَتَوَفَّا أُنَّ الْمَوْتِ تَا آکِي مروا دے ان کو تبھی موت او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا يَا بَنَادِ اللَّهُ تَعْلَى ان کے لئے کوئی راستہ حد کا حد مین پنشمنٹ حد مین پنشمنٹ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہیں گے یہ گے والے کاروبار کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں اموسیکسور اموسیکسور میں نے ایک دوسرا لغت اس دن کہیں پڑھ لیا تھا اور وہ لغت مجھے بڑا اچھا بڑا اچھا لگا ایک تو عربی میں ایک لفظ ہے لِوَاتَت کیا ہے لِوَاتَت اور چونکہ یہ خباست سب سے پہلے بنیاد ڈالی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے تو وہ لوتی تھے تو اس لوتی کی وجہ سے وہ لفظ لِوَات لیکن چونکہ پیغمبر کے نام کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو مجھے وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا صحیح ہے تو عربی میں اس کے لئے ایک دوسرا لفظیں اسے کہتے ہیں اغلام یہ ہموسکسولٹی کو کہتے ہیں اغلام اور یہاں ہموسکسول انگریزی میں ایک لفظیں میں نے اس دن ایک دوسرا لفظ اور پھر فوراں میں نے پک کر دیا کہ وہ کہاں سے یہ لغت نکالے ہیں جس علاقے میں سادمی سادمی چونکہ لوت علیہ السلام سے سلاقے میں تھے اس علاقے کا نام ہے سادم س ا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سادم تو اس عمل کا نام رکھا گیا ہے سادمی 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 وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِلْكُمْ وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِلْكُمْ اور وہ دو مرد یا تیانیا جو آ جاتے ہیں اس خبیصہ کو اس خبیعہ ملکو ملکم آپ میں سے فَعَاذُوهُمَا انہیں تکلیف دے دیں انہیں ٹھارچر کر دیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی فکس کوئی نہیں کہا کہ کیا کر دیں انہیں فَعَاذُوهُمَا انہیں ٹھارچر کر دیں انہیں تکلیف دے دیں ایک کو ابھی مار گیا تھا تو وہ پھر تائیز دی ایک کو ابھی مار گیا تھا نا اچھا فَعَاذُوهُمَا تو انہیں ٹھارچر کر دیں تکلیف دے دیں فَعَاذُوهُمَا یہ لفظ امبیگوس ہے کیا ہے امبیگوس لفظ مباہم قسم کا ہی بھائی کیا کریں ان کے ساتھ تو فقہہ اس کی مختلف انٹرپیٹیشن کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں فائل ہو یا مفہول ہو اللہ معافی فرمائے نیچے ہو یا اوپر ہو جو بھی ہو نیچے ہو یا اوپر ہو اور شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو پہلی بار یا عمل کیا ہو یا اس کی عادت پڑ گئی ہو شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی گندگی ہے کہ لگا دے انہیں سٹون کر دیں ان دونوں کو وہ تو بالکل گزارہ نہیں کرتے کہ فآذو ما ایسے زبردست سارچرنگ اور کوئی ہے نہیں یہ دونوں کو سٹون کر دیں ختم کر دیں یہ خواست ہے معاشرے میں گندگی پیلا آ رہے ہیں کس کا مذہب ہے امام شافیر عمد اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمام میں حنفیہ کے دو ایمام قاضی ابو یوسف اور امام محمد ہمارے حنفیہ کے دو ایمام امام محمد اور قاضی ابو یوسف اور قاضی ابو یوسف تو قاضی بھی رہو چکے وہ خود ہی کرتے تھے فیصلہ کرتے تھے قاضی القضاء تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب ہے وہ استنباد کرتے ہیں کہ یہ عمل تھے لوت والوں کا کس کا؟ قومی لوت کا یہ عمل تھا تو قومی لوت کو اللہ نے یہ سزا دی کہ ان کے شہروں کو اٹھا کر الٹا گرا دیا اور اوپر سے پتر مارے اوپر سے پتر مارے تو وہ کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد وہاں سے وہ آئیڈیا پک کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اوپر بڑی بلڈنگ سے نیچے گرا دیں اور اوپر سے پتر مارے کہ وہاں سے نیچے گرا دیں اور اوپر سے پتر مارے اور دوسرا یہ کہ جب جبریل امین وہ شہر اٹھا کر اس طرح تو وہ شہر کے نیچے آگئے تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ نے فرما دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوسیدہ بلڈنگ کے نیچے کڑے کر کے وہ بلڈنگ ان کے اوپر گرا دیں صحیح امام ابو انی فرمت اللہ فرماتے ہیں کہ پنشمنٹ اور حد حدمن یا ایڈی ترمن پنشمنٹ ایڈی ترمن پنشمنٹ امام ابو انی فرمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انٹلیکت عقل اجتحاد اور قیاس کے اساس پہ آپ نہیں فکر سکتے ہیں اس کے لئے ٹیکس ہے کہ یہ قرآن کا یا حدیث کا کہ جی ترمن حد یہ آپ قرآن کے ٹیکس سے پک کریں گے ایکسپریس لی یا حدیث کے ٹیکس سے ایکسپریس لی آپ پک کریں گے جبکہ ان کے لیے قرآن اور حدیث میں کچھ نہیں ہے حد کے حوالے سے قرآن نے صرف کہہ دیا فَآذُهُمَا کہ دونوں کو آپ ایزا دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ محول کو دیکھیں کس ماحول کو ماحول کو دیکھیں کہ کس قسم کے ثقافت اور تحذیب والے علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ رسوائی کس چیز کا نام ہے تو اس انداز سے رسوائی کروائیں اس انداز یعنی یہاں پہ اگر لوگ شورٹ اور شارٹ پہنیں شورٹ اور شارٹ پہنیں تو یہاں اگر آپ کسی اس قسم کے آدمی کو شورٹ اور شارٹ پہنائیں صحیح ہے اور اس کے چہرے پر کوئی لکیرے مکیرے کالی مالی اور بدن پر کالی مالی یہ تو خود بھی ٹیٹو بناتے رہے دیں یہ تو فیشن بن گیا یہ تو ویسا ہو جائے کہتے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا تھا ویڈیو اپارو یوٹیو عمر دین انڈ ہلمنڈی کہ ایک آدمی آ گیا تھا پشاور تو پشاور میں اس نے ایک حلوائی کی دکان سے حلوہ چُرائی تو پکڑا گیا جب پکڑا گیا تو امیر شارٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی اسے آپ گدے پہ سوار کر دیں گدے پہ سوار کر دیں اور ایک ڈول والا پیچھے ڈول بجائے اور شارٹ کے بچے وہ اس کے پیچھے نعرے لگائیں شورٹ جہاں کہ وہ ضلیل ہو جائے اچھا اس کے ساتھ یہ کیا گیا جب یہ واپس گئے تو کسی نے پوچھ دیا کہ یہ پشاور کس قسم کا شارٹ ہے تو اس نے کہہ دیا کہ خیلے خوبست بہت ہی اچھے شارٹ اس نے کہا کہ وہ کیسے اس نے کہا کہ حلوہ خردن مخ و سواری خر موف و دم دم موف و شور کودکان موف کہ بہت اچھا شاعر ہے اس لیے کہ حلوہ خوردان موف میں نے حلوہ کالیا موفت ہے و سواری خر موف مجھے گدے پہ سوار کر دیا کوئی پیسے نہیں لیے و دم دم موف ایک دول والا دول مجھے بجاتا رہا اور سے بھی کوئی دیمان نہیں کیا و شور کودکان موف اور چوٹے بچے شور بھی بگا رہے تھے انہوں نے بھی کچھ جمان نہیں کیا صحیح تو اگر اس قسم کے آدمی سے یا ماحول سے وادتہ ہو صحیح تو اس کے چاروں امیلی آگی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چولے میں تو امام ابو نیفان اللہ علیہ فرماتے کہ سرکمسٹانسز کے سرکمسٹانسز اور سیچویویشن اور انوائرمنٹ اور سیولیزیشن اور کل سل کے حوالے سے اس آدمی کی تذبیر کہتی ہوگی چاکہ یہ آدمی اس خباست سے منع ہو جائے اس خباست سے منع ہو جائے تو امام ابو نیفان امام سیوتی نے نقل کیا اس سے کہ وہ کہتے ہیں گدے پہ سوار کر دیں وہ مو کالا کر دیں لیکن وہ عزت کا زمانہ تھا امام ابو نیفان کا عزت کا زمانہ تھا اس نے فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ اس نام کوٹ کے قاضی پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے وہ اسے سزا دے جو اسے مناسب لگے کھوڑے لگانا درے لگانا جیل میں ڈالنا جو کچھ بھی ہے لیکن اس دیپینڈ اپان دی قاضی انٹیلیکٹ اپ قاضی اور اگر وہ آدمی عاضی ہے سزا ملنے کے بعد بھی اس نے وہ عمل دوبارہ کر دیا اب قاضی ہی اس آل درائٹ ایون ٹو ایگزیکیوٹ کہ اب دوسرے بار وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر دے کیونکہ یہ آدمی یہ معاشرے کے لئے ناسور بن رہا ہے یہ غیر فطری عمل کو ڈیولپ کر رہا ہے معاشرے میں تو اللہ کریم نے فرمایا اب آپ شریعہ کو اپلائی کر سکیں گے کوٹ میں اگر آپ کو قاضی بنا دیا گیا ہاں آپ کو پہلے بکھی ہاں آپ کی کنفلنٹ اپنے رکھتے ہیں میں سے یہ جانی دم دم والے سزا تو یورپ میں بھی بہت ہی تھی بہت ہی تھی پہلے بہت ہی تھی اب تو ان کو بھی مزہ آئے گئے تھے وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِلْكُمْ وَوْدُوْ آدْمِي جو آجاتے ہیں اس فاہشہ کو آپ میں سے فَآذُوْهُمَا ان کو تکلیف دے دیں ایزا دے دیں ٹارچر کر دیں فَإِن تَعْبَا اگر دونوں نے توبہ کیا وَأَسْلَحَا اور اپنے عمل کا اصلاح کر دیا فَآذُوْهَنْهُمَا تو پھر آپ ان سے مو موڑے پھر انہیں گور گور کے نہ دیکھیں کہ یہ گئے ہے نہیں بس اب انہوں چھوڑ دیا ہے فَآذُوْهَنْهُمَا اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ان پہ جو ٹھپا لگ گیا وہ ٹھپا ختم کر رہے ہیں اب اگر آپ نے انہیں گئے کر دیا جبکہ انہوں نے اصلاح کا عمل بھی اپنا لیا ہے تو پھر دے ہیں کہ وہ قاضی کے پاس ہے کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ دسکرمینیٹ کر دیا جبکہ ہم وہ چھوڑ چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تَاکِيكَ اللَّهَ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربانے تو اللہ نے توبہ قبول کر دیا اور ان سے مہربانی کر دیا اور آپ ابھی تک اس کا توبہ نہیں قبول کر رہے ہیں ان کو تانے دے رہے ہیں اب توبے کی بات چلی یہی آیت میں نے پہلے بھی نکالی تھی ایک بات اب توبے کی بات چلی تو توبہ چیز ہے نام ہے کس چیز کا نام تو میں نے کہا کہ تین چیزیں ہیں توبہ کے کنٹینز یا کنسسٹ یا فیکٹر ایک الندامت علامہ فعل کہ جو کام کیا ہے اس پر آدمی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے کرے وَالْغَزْمُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ دوسری بات یہ کہ آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اور تیسرا وَالْعَرَادَةُ اَنْ يَعْمَلَ صَالِحَا کہ آئندہ کے لیے میں اپنے اعمال کا اصلاح کروں گا یہ گندگی تو چھوڑیں میں دوسری گندگیاں بھی نہیں کروں گا تو توبے میں یہ تین چیزیں مد نظر ہیں یہ نہیں ہوتا توبہ جو ہم کہتے ہیں گناہ کر جاتے ہیں کہتے ہیں توبہ 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 ہمارے ہاتھوں پتہ نہیں یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جو ادنی توبہ کرتا ہے وہ کانوں کو آرگیاں دیتا ہے کانوں کو ہاتھ لگا ہے توبہ 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 اور کل اگر پھر موقع ملے تو پھر وہی کام پھر وہی کام بگن پھر وہی کام تو یہ توبہ نہیں یہ اللہ کے ساتھ چکتے اللہ کے چکتے اڑانا ہے یہ مسخرے اڑانا ہے تحقیق وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے وہ کون سا ہے اگنرنس میں وہ پسل جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں پسل جاتے ہیں یہ سے انہیں احساس ہو جاتا ہے وہ فوراں توبہ کر وہ توبہ کر جاتے ہیں اگر یہ طبیعت آپ کو اللہ تعالی نے دے دی اس ضمیر کو کہتے ہیں نفس اللوامہ اس ضمیر کو کہتے ہیں کیا قرآن کریم نے اس ضمیر پر قسم اٹھائیے سورہ قیامہ کے اندر کہ لا اقسم بیوم القیامہ مجھے قسم ہے قیامت کے جن کی کے بہت بڑا دن ہے وَلَا اقسم بِن نفس اللوامہ اور مجھے قسم ہے اس بیدار ضمیر کی جو گناہ کرنے کے بعد آدمی کو جنجوڑتا رہے تھا ہے تو اس ضمیر پر اللہ نے قسم اٹھائے مینز کہ یہ اچھا نفس ہے یہ اچھا ضمیر ہے جو آپ کو جنجوڑتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور جب آدمی کا ضمیر بیدار ہو تو کوئی خطا کا کام کرے وہ اسے کہہ رہتا ہے کہ نہیں یہ کام مسلمان کا نہیں یہ کام انسان کا نہیں یہ ایک اقل مند انسان کا کام نہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں تو آپ کو جنجورت آ رہتا ہے اگر آپ نے کسی کو تپڑ ماری ہے یا کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو جنجورت آ رہتا ہے آدمی رات پر وہ سو نہیں سکتا میری تو طبیعت ذرا تیز ہے پٹھانوں کا تو ہوتا ہی تیز ہے ہم موٹا گوشت کاتے ہیں موٹا گوشت کاتے ہیں کبھی کبھر مجھے یہاں کسی کے ساتھ تلخی ہو جاتی ہے تلخی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے تمام دوستوں کا ایک مولی ہونے کہناتے ہیں بس وہ خاموش ہو جاتے ہیں حالانکہ میں غصہ کر جاتا ہوں وہ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن میں گھر جا کر پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی وہ آدمی تھا آپ سے عمر میں بھی بڑھا تھا تیہ کہ وہ تو نہ سمجھ آدمی ہے اور یہاں کے معقول میں پلہ پولہ بے دینی کا مظاہر آئی کرتا رہے گا لیکن آپ نے جس انداز سے اس کو ڈانٹ پلائی یہ اچھی بات نہیں ہے تو وہ میرا ضمیر مجھے جنجوڑتا رہتا ہے تا آ کے دوسرے دن کسی وقت اس سے ملاقات ہو جائے اور پھر میں اس آدمی کو گلے لگا لیتا ہوں اس آدمی کو گلے لگا لیتا ہوں تو اگر آپ کو یہ ضمیر مل جائے جو آپ کو ملامت کر دے گناہ اور خطا کے کرنے پر تو آپ اللہ کا شکریہ ڈا کریں کہ آپ کا ضمیر ابھی رسٹڈ نہیں ہوا اس پہ زنگ مکمل طور پر چڑھا نہیں یہ اس کا وہ میٹر کام کر رہا ہے جو آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ پارا چڑھ گیا ہے آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ ہیٹ کچھ چڑھ گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتائب من الزمب کمل لازمبلہو ایک آدمی جو اخلاص سے توبہ کرے تو وہ ایسا ہے کمل لازمبلہو جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں کیا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اس توبے کو قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے توبت النسوحہ کیا کہتے ہیں اسے توبت النسوحہ آپ نے کہا لے سورہ سورہ سحریم اٹائیس وہاں پارا اٹائیس وہاں پارے کی بالکل آخری سورت اور آخری رکو 561 562 کتنے پہلے 561 562 آخری رکو 561 اور آیت نمبر ہے آیت نمبر ہے سوبو اللہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبت النسوحہ توبت النسوحہ توبت النسوحہ اب نسوحہ والا توبہ کیا ہے تو توبت النسوح اس میں تین چیزیں ہیں آپ لکھیں ایک رد المظالم آرمی میں لکھیں تو پھر اس کا میں تفصیل بتاؤں گا رد المظالم دوسرا ہے استحلال الخصوم استحلال الخصوم سوات کے پاس اور تیسرا ہے ادمان التاغات امام سیوتی رحمت اللہ نے اس کی تین کنسسٹ ذکر کر دی رد المظالم توبت النسوحہ کا معنی کیا ہوگا بھائی میں نے توبت النسوحہ کیا ہوا ہے اندہ کیلئے میں نے ایسا نہیں کرنا توبت النسوحہ کا معنی یہ کہ جس کا حق مار دیا ہے اس کو واپس کر دیں ادروائز کوئی توبہ اللہ نے قبول کرنا ہے رد المظالم کسی کا پیسہ مارا ہے خیانت کی ہے چھوڑی کی ہے ڈاکہ کیا ہے غداری کی ہے دوکہ دیا ہے کسی کو فراد کیا ہے رد المظالم جس قسم کا ظلم جس کسی کے ساتھ کیا ہے اسے آپ کو اصف کر دیں واستحلال الخصوم استحلال الخصوم کا معنی یہ کہ کسی کے ساتھ طلب و دماغ میں بغض و نفرت ہے اس بغض و نفرت کا خاتمہ کر دیں اس آدمی سے گلے میں لیں اور تیسرا و اضمان و طاعت مستقبل میں اپنے آمال کی اصلاح کریں تو اگر یہ تینے چیزیں ہیں تو دیٹھ اس دوبہ ادھر وائز دیٹھ اس ای جوک ادھر وائز دیٹھ اس ای میر جوک آپ گفشپ لگا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ توبت النسوح آپ نے کر دی تو یہ آپ کو ایسا دوڑا لے گی جس طرح آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور اسی توبہ کی قبول کی اللہ نے اپنی اوپر ذمہ داری دی کہ میں یہ توبہ قبول کروں گا میں یہ توبہ جو ہمارے توبے ہیں اللہ رہاں فرمایا دوسرے آد میں آ رہا ہے اِلَّمَتْ تَوْبَتُو بات یہ کہ توبہ غلاللہ وہ توبہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے للذین یہ ان لوگوں کی ہے یاملون السوح جو عمل کرتے ہیں برائی کی بجہالت نا سمجھی سے سمم يتوبونا مل قریب اور پھر وہ توبہ کر دیتے ہیں فِلْفُو فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ غَلِيم یہی لوگ اللہ تعالیٰ قبول کر دے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر مین ان کا توبہ قبول کر دیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ غَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علم رکنے والا ہے اس کے آمال پر حکیما اور جانتا ہے اس کے توبے کے انجام کو کہ یہ توبہ توبتاً نسوح ہے گپ لگا رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا بڑے اخلاص سے توبہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو بھی جانتا ہے اور نفاق کو بھی جانتا ہے اس لیے اللہ کریم نے پیچھے کے دیا حکیما کہ میں توبے کے انجام کو بھی جانتا ہوں کہ کل اس نے پھر حملہ کرنا ہے موت پہنچ گئے دروازے پر تو اس نے کہے دیا کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں وَلَلَّذِينَا اور نہ ان لوگوں کے لئے توبے کا کوئی تصور ہے یا موتونا جو مرتے ہیں وہ ان کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے اب کفر کی حالت میں مر رہے ہیں تو اگر یہ توبہ اللہ کو قبول ہوتا تو فرغون تو آج جنت کے مزے اڑاتے رہے وہ تو چیختہ رہتا تھا کہ آمنتو انہو لا الہ اللذی آمنت بی بنو اسرائی وانہ من المسلمین کہ میں موسیٰ کے اللہ کے یقین رکھتا ہوں جبریل امین نے ڈبو دیا دریا میں کہ بدبخی ٹائم نہیں بانگ آمد کیونکہ قاری جا رہی پائے دار اے سک کے قاری ما رہی مولا نے کہہ دیا کہ بانگ آمد کیونکہ قاری جا رہی جب معاملہ یہاں تک پہنچا اور فرغون چیختہ راکے میں ایمان لا چکا ہوں تو جبریل نے کہہ دیا کہ پائے دار اے سک کے قاری ما رہی جب اللہ کا قہر اور غضب پہنچ گیا اب اپنی زگہ پہ جھتے رہے اب یہ وقت توبہ کا نہیں قلعائے کہ یہی لوگ آتدنا لہم انہیں تیار کر دیا ہے ان کے لئے غضابا علیما درد کل والے سبق کے مطالق دو مسائل ایک ارے بیٹھے یہ قرآن نہیں ترجمے والے نہیں بغیر ترجمے تو کل والے سبق میں ایک مسئلہ چودری صاحب نے پوچھ لیا تو میں نے کہا لیٹر آن ڈسکس کریں گے جب وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سورہ بکرہ میں لیکن چودری صاحب کا کٹا ہو گیا ہے وہاں وہ ہے آیات مدائنہ میں فَإِلَّمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرَحَنُمْ مَقْبُوضًا کہ لون اگینس تا سپیسپک پراپٹی کسی خاص پراپٹی کے مقابلے میں لون دینا اسے لون نہیں کہتے وہ رہن کا باب ہے وہ مارڈگیج کا باب ہے اور مارڈگیج کو ہم انڈیٹیل وہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لون اگینس تا پیسپک پراپٹی جو تسٹ کال ڈیٹر آر لون ایس اوڈر لون لیکن مارڈگیج جہاں تک مارڈگیج کا تعلق ہے تو مارڈگیج پراپٹی مئی بھی انجور پوزیشن اور مارڈگیج ٹائٹل مل بھی انجور نیم کبھی کبھار ایسی ہوتے کہ مارڈگیج پراپٹی آپ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کبھی یہ ہے کہ پوزیشن میں نہیں ہوتا لیکن وہ مارڈگیج ٹائٹل آپ کے نام پہ لکھا ہوتا ہے صحیح تو اسی کیس میں جب وہ ڈیٹرمنٹ ڈیٹ آ جائے تو یہ ہے آل درائیٹ تو گو تو اسلامی کوٹ آف لا اور ٹو آسکر پر یور ڈیٹ اور لون صحیح اب امام ابو عنیف عمد اللہ علیہ وہ کہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر یہ جس نے لون دے دیا ہے جس نے لون دے دیا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کچھ مزید وقت دینا چاہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مزید وقت نہیں دیتا تو then the court put the specific or the concern property on auction وہ آکشن پہ لگا دیں گے اور جو بھی اس سے حاصل ہو جائے تو وہ اس کو دے دیں مالک کو جو زیادہ ہو وہ اس کو دے دیں مالک کو واپس کر دیں یہ تو آپ کا سوال دوسرا مسئلہ وہ ہے کل کے سبق کے متعلق کہ ہم نے ورسات تین انواع میں تقسیم کر دیئے تھے نہیں ایسا نہیں یہ چیٹنگ نہیں جلے گی یہ چیٹنگ نہیں جلے گی صحیح جب میں پوچھوں گا تو آپ نے اپنی میموری سے بتانا ہے چاہے ایک ہی کائنڈ آپ کے انواعات آئیں صحیح تو ہم نے ورسات تین قسم کے بتا دیئے تھے ایک کا نام تھا آپ باٹم سے نہ آئیں اوپر سے آئیں ہاں زیفر زیفر اور دوسرا آسابہ آسابہ اور تیسرا ہم نے اس چیز کو فکنک نہیں بنانا نہیں یہ انٹرینٹیرمنٹ ہے یہ کلاس یہ کلاس ان جس ٹیک ایٹ ایز ایک کلاس کہ جو کچھ میں پڑھاتا ہوں ایسا نہیں کہ بس میں نے انٹرینٹیرمنٹ کر دیا ایک گھنٹا اور آپ بھی مخضوض ہو گئے کبھی کبھر لطیفے بھی ہوتے ہیں اس میں اور بس مسئلہ ختم نہیں اگر سو فیسد نہیں اگر سینٹ پرسنٹ آپ میمرائز نہیں کر سکتے تو بس کم تین پرسنٹ تو ہونا چاہیے کہ تین پرسنٹ تو آکیا ذہن میں کوئی آئیڈیا تو ہو آکیا ذہن میں سبھی تو میں اپنے کو اتنا تکلیف دے رہا ہوں پتا ہے اب میں دن بر کتنا سٹڑی کرتا ہوں آپ لوگوں کے سبق کیلئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی پہلو وہ بحث سے تشنا نہ رہے تاکہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں پڑ جائے صحیح ہے تو ہمارے ہاں پرشتوں میں ایک ضرب المسلے کی دبورز ہویا سخو بویا کہ جو میں اپنے کو اتنا تکلیف دے رہتا ہوں تو آپ نے بھی کچھ پانچ دس منٹ دس پرسنٹ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوگا صحیح ہے تو اس لئے میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس چیز کو بطور کلاس لینے بطور لیکچر لینے اگر زیادہ نہیں تو کم aide تو آپ نے جاب جیسی اہمیت دے دے بات زیادہ نہیں بس جاب جتنی اہمیت دے دے تو وہ بھی últیا اللہ کہ اہمیت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن اس سے زیادہ نہیں بس جاب جتنی اہمیت اگر جاب جتنی اہمیت دیں گے تو آپ نے جاب کو آپ سینڈ پرسنٹ ٹک کر دیں تو پھر آپ سبق کو بھی سینڈ پرسنٹ یاد کر سکتے ہیں لیکن چلو ہم نے ادبی میں مارجن دے دیا کہ چلو ٹین پرٹنٹ جات کریں تو ایک ہے ذو فرض جیسے کہتے ہیں شیرر دوسرا ہے حصبہ جیسے کہتے ہیں ریزیڈو اور تیسروں کہتے ہیں ذو رحم جیسے کہتے ہیں فارکنڈر اب ذو فرض جو قرآن کریم یا سنت رسول میں منشن ہیں جو قرآن کریم اور سنت رسول میں ان کی تعداد بارہ ہے چار مرد ہیں اور آٹھ عورت ہیں چار مرد ہیں اور آٹھ عورت ہیں مردوں میں ایک ہے شوہر کل ذکر کیا گیا تھا دوسرا ہے اخیافی باری یوں نو اخیافی جو والدہ میں مشترک ہو اخیافی باری یہ ذو فرض ہے جہاں تک اعیانی اور علاتی کا تعلق کہ وہ ریزیڈیو ہے وہ عصبہ ہے وہ ذو فرض نہیں ہے اس کا کوئی سپیسپک پورشن نہیں میراس میں اسی کو باقی ملتا ہے کیا ملتا ہے جو ریمیننگ پراپٹی ہوتی ہو وہ اسے ملتا ہے جو جس کو ریمیننگ پراپٹی ملتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں عصبہ کہتے ہیں اچھا تو ایک شوہر دوسرا بھائی کونسا بھائی اخیافی اور تیسرا بیٹا ریزیڈیو ہے خدا کے بندے ہاں تیسرا جد کون جد دادا گرانڈ فادر اور چوتھا اب باپ باپ دادا اخیافی بھائی اور چوتھا زوج شوہر یہ چار ہیں جو قرآن کریم میں کل تذکرہ ہو گیا اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے وہ آٹھ ہیں ایک زوجہ بیوی دوسرا جدہ گرانڈ مدر گرانڈ مدر تیسرا ما ام چوتھا الاخت لئم من اخیافی بہن پھر علاتی بہن اور پھر اعیانی بہن تینوں قسم کے بہن یہ کس میں شامل ہیں یہ زوی الفروض میں شامل ہیں بہن جتنے سارے ہیں تینوں قسم کے جبکہ بھائی دو قسم کے حاصبہ ہیں اور ایک قسم صرف زی فارس ہے اب جدہ کی تاریخ کتنے ہو گئے ہاں آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے جو شئے ہو گئے دوسرا ایک بیوی ایک دادی تیسرا ماں چوتا اخیافی بہن پانچوہ اللہ کی بہن چٹہ اور بنت بیٹی اور بنت الابن پوٹی نواتی نہیں پوٹی پوٹی آپ تعالی نواتی 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 اچھا تو یہ آٹھ ہو گئے اس کے علاوہ جو ورساں ہیں جو ورساں ہیں عصبہ اسے نمبر پہ آتا ہے عصبہ عصبہ چار قسم کے ہیں جلدی جلدی عصبہ چار قسم کے ہیں فروغ المید برانچز آب در ڈیسیز ڈیسیز کے برانچز مین بیٹا اور پوٹا اس کو برانچز کہتے ہیں روٹس آب در ڈیسیز اس کی جڑیں یا اصور مین باپ ایک صورت میں باپ کی دو حیثیت ایک جگہ وہ زی فرض ہے ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کو ایک بڑے چھے ملتا ہے جبکہ دوسری جگہ کبھی کبھار وہ عصبہ بن جاتا ہے اس کو ریمیننگ پراپٹی چلی ہے صحیح ہے تو باپ اور اس طرح دادا دادا ایک جانب ہم نے ذکر کر دیا زی فرض میں کہ اس کو ایک بڑے چھے ملتا ہے جب مردے کا کوئی بچہ موجود ہے مردے کا کوئی بچہ اگر اس کا کوئی بچہ نہیں تو پھر دادا یہ آٹومیٹکلی ریڈیو بن جاتا ہے عصبہ بن جاتا ہے ساری پراپٹی کو لے لیتا ہے اکمولیٹ کرتا ہے سب کچھ صحیح جب کلالہ ہو تو یہ ہو گئے کتنے نہیں چار نہیں یہ ایک قسم کے ہیں ایک دو قسم کے ہیں ایک ایک برانچز اور دوسرا روٹ اور تیسرا برانچز آف دی فادر آف دی ڈیزیز جو مر گیا ہے اس کے باپ کے برانچز مینز برادر نہیں اس کے برادر اس کے برادر اور دن برانچز آف دی گرانڈ فادر آف دی ڈیزیز برانچز آف دی گرانڈ فادر آف دی ڈیزیز مین اعمان چچے اب یہ بات ذہن میں آگئی ان دونوں قسم کو اس طرف کر دیں باقی رسزار وہ تمام زویل ارحام ہیں دی آر پارکنڈڈڈ دی آر اب یہاں اپنے سبق سے کل میں آپ سے پوچھ لوں گا لیکن کاغذ سے نہیں کاغذ نہیں ہو جو اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ میں زیشان سے پوچھوں کیسے بے پوچھوں گا کیونکہ آپ سارے کلاس کے سوئنٹ ہیں حکم نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم نمبر آٹھ آٹھ یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا یحل لکم جائز نہیں آپ کے لئے انترس النساء کہ میراد کے طور پر لے جائیں آپ عورتوں کو کرہن جبرن بائی فور بائی فور جب میراد کا مسئلہ گزر گیا تو عربوں کے ایک غلط رویہ کو اللہ تعالیٰ نے کنڈم کر دیا کہ بائی مر جاتا تو دوسرا بائی اس کی بیوی پر قبضہ کر جاتا چچا مر جاتا تو اس کا بتیجہ اس کی بیوی پر قبضہ کر جاتا مامو مر جاتا تو بانجا اس کی بیوی پر قبضہ کر جاتا جیسا تھا جیسا ان کے اسات پر بھی میراد ہی چل رہا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ پراپٹی توڑی ہے جو آپ نے میراد بنا دیا ہے عورت یہ پراپٹی توڑی ہے she is a human being she has all the rights آپ کیوں اسے پراپٹی بنا دیتے ہیں جائز نہیں ہو سکتا آپ کے لئے انترسن نساء کے میراد کی طور پر آپ لے چلے ان نساء غورتوں کو کرہن جبرانی جبرانی ان کی مردی کے بغیر اگر ٹھیک ہے بائی کی بیوی کی اگر اپنی مردی ہو آپ سے شادی کرنے کی دیکھوکے اگر اپنی مردی ہو لیکن بائی فورس آپ ان سے شادی کروانا چاہیے یہ شریعت میں جائز ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ابھی رفیق صاحب ایک مسئلے کا پوچھ رہے تھے کہ اگر ورجن لیڈی ہے تو ورجن لیڈی اپنی مردی سے شادی کر سکتی ہے ورجن لیڈی ایک ہی ویڈو ہو رہے کہ ورجن لیڈی یا بکرا جسے شریعت میں کہتے ہیں بکرا تو بکرا لیڈی اپنی مردی سے شادی کر سکتی ہے تو میں نے کہہ دیا کہ حدیث میں آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ترمیزین نقل کی ہے جو عورت اپنے گاڈین کے مردی کے بغیر اپنی شادی کروائے تو اس کی نقا باطل ہے باطل ہے باطل ہے حدیث کی وجہ سے فقہ کا اختلاف پیدا ہو گیا تو تینوں اہمہ بشمول اہل حدیث حضرات کے وہ صرف سے صرف سے اس نقا اور کنٹریکٹ کو ہی جائز نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کنٹریکٹ ہوا ہی نہیں کنٹریکٹ ہاں میریج کنٹریکٹ ہوا ہی نہیں عماب ونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میریج کنٹریکٹ ہو چکا ہے بٹ پروائیڈیڈ کہ اب اس کے گاڈین کا اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو کنٹریکٹ is لیگل لیکن پروائیڈیڈ کہ اس کے گاڈین کا اس پہ کوئی کیونکہ جب کوئی مرد یا عورت بالغ بن جاتا ہے she has all the right اور he has all the right but there are certain restrictions لیکن restrictions وہ totally اس کے رائیڈ کو وائلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں اس کے رائیڈ کے اپلیکیڈلیٹی کے میدان متعین کرنے ہیں صحیح ہے تو اس کا یہ رائیڈ اپنائی ہوگا کب پروائیڈیڈ کہ اس کے گاڈین کا اس پہ کوئی اعتراض نہیں تو گاڈین کا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کنٹریکٹ is done تو اب یہاں پہ لا يحل لکم انترسن نساء کرن مرضی کے بغیر آپ اپنی بائی کی بیوی سے وہ جو میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا ایک بھولا بالا قسم کا آدمی تھا اور اس کا بائی جو تھا وہ کرانک ڈیزیز کا مریض تھا صحیح ہے تو اب وہ ڈائریکٹلی تو اپنی وہ بابی سے اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا تو اس نے بات کچھ اس انداز سے کی ڈائریکٹلی اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتا تھا پشتوں میں ڈائریکٹلی کہ یہ بات بری رکھتی ہے تو اس نے اسے کہہ دیا کہ خدا نہ کرے اور اگر کرے لالا مرے تو تو ماں کرے خدا نہ کرے اور اگر کرے اور لالا مرے تو تو ماں کرے یہ کوئی شریعت ہے کہ بائی کی بیوی رہ گئی تو اس نے بائی ہی کیسا شادی کر دی یا چاچا مر گیا تو اپنے اس کے بتیجے سے شادی کر دی ہے تو وہ بجبر اس طرح کرتے تھے اور عدل میں نے کہہ دیا تھا عین ضعاد لام ناٹ عین دال لام عضل عین ضعاد لام اس کا معنی یہ ہوتا تھا عضل کا لغوی معنی ہے معنی یہ لفظ گزر گیا تھا سورہ بقرہ کے آیت نمبر سو ترٹی ٹو میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر سو ترٹی ٹو میں اور میں نے وہاں کہہ دیا تھا کہ یہاں اس کی لٹرل میننگ ہے جبکہ سورہ النساء میں اس کی فگریوٹیو میننگ ہے کہ محاورہ لٹل بھی نہیں تو وہاں یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمائے کہ لا تعدلو آپ نے کہا لیا سورہ بقرہ دیکھ لیا دیکھ لیا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ الْلِسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا اور جب آپ طلاق دے چکے ہیں عورتوں کو فَبَلَغْنَا اَجْلَهُنَّا اور گزر جاتی ہے ان کی عبدت فَلَا تَعْذُلُوهُنَّا تو منعنا کیجئے انہیں دوسرے نکاسے منعنا کیجئے کیونکہ عربوں کاریواج یہ ہی تھا کہ بھائی بیوی کا تو ایک ہی شوہر ہوتا ہے بار بار شوہر یہ تو گھدیوں کے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں بھی جہالت کے زمانے میں یہی کیس مشہور تھا آپ کے ہاں بھی تھا یہ تمام دوستان میں تھا یہ تمام یہ نوامی سے الہیہ کہتے ہیں کہ یہ خباصت تمام انسانوں میں کی تمام انسانوں میں جو خصوصاً وہ بیٹی رہی اگر نوجوان عورت کو طلاق ہو گئی بچہ وہ پھر بیٹی رہی کہ دوسرا نکاح یہ امارے مروعت کے خلاف عربوں میں بھی یہی تھا تو اللہ کریم نے فرمایا لا تعذلوہ انہیں منع نہ کریں این کہنا عزواجہ انہیں کہ وہ نکاح کر لیں آپ کیوں نے تو وہاں پہ عزل کا معنی تھا کیا لٹرل لغوی معنی اور یہاں سورہ نسان والی آیت میں یہ محاوراتی معنی ہے کہ یہاں عزل سے ایک سپیسیفک قسم کا منع جو that was just like a case of preemption شفے جیسا کیس تھا شفا جانتے ہیں آپ شفا نہیں جانتے ہیں اگر میرے ہمسائیگی میں یا میری مشترک پراپٹی ہے حلمندی کے ساتھ ہے نہیں آپ غلطے ہی میں نہ پڑ جائیں جنہیں فار ایکزامپل اس کے ساتھ میری کوئی مشترک پراپٹی ہے صحیح ہے اور اس نے اپنے حضی کی پراپٹی وہ زیشان کے ہاتھ پر روح کر دی اب زیشان میرا پارٹنر بن جائے گا تو شریعت نے مجھے ایک حق دے دیا ہے کہ آپ اسی پر شفا کر دیں اسی پراپٹی پر کیا کر دیں کوٹ آفلامے چلے جائیں کہ بھائی میں اس میں شریف ہوں اور سب سے پہلے اس کے خریدنے کا حق میرا تا اس نے کسی اور کیا ہاتھ پروح کر دیا جو میری لئے پراملم کریٹ کرے گا تو شریعت نے آپ کو حق دے دیا ہے پریمشن کہتے ہیں شفا صحیح ہے تو آپ کو پیسے داخل کر دیں گے اور وہ پراپٹی آٹومیٹکلی آپ کو مل جائے گی صحیح تو اللہ کریم نے فرمائی یہ عورتوں والا کیس یہ کوئی پریمشن والا کیس دوڑا ہے کیونکہ یہ کوئی پراپٹی تو ہے نہیں نہ آپ کے سچے نے خریدی تھی نہ آپ کے بائی نے خریدی تھی کہ وہ مر گئے اور آپ کا پریمشن رائٹ بن گیا ہے کہ آپ نے ہاں اگر اپنی مرضی سے وہ کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم جائز نہیں ہوتا آپ کے لئے انترسن نساء کہ میراز کے طور پر لے چلیں اور پوزست کریں آپ ان نساء غورتوں کو کرہن ان کے رضا کے بغیر کرہن مانا جبرن ان کے متضا کے بغیر وَلَا تَعْذُلُوهُنَّا اور انہیں منع نہ کریں وَلَا تَعْذُلُوهُنَّا اور انہیں منع نہ کریں تو میں نے کہا کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب بیوی کا شوہر مر جاتا تو وہ مرنے کے فوراں بعد جو مرے ہوئے کا بھائی تھا یا اس کا بتی جاتا یا بان جاتا وہ ایک کپڑا لاکر اس عورت کے سر پر اس طرح ڈال دیتا ہے اس طرح ڈال تو ایٹ مینز کے سیٹ اس نے ریزرو کر لیا کے سیٹ اس نے ریزرو کر لیا اور ذیٹ وارڈ ناٹ ای ریزرویشن فار میرے جان نے کہا ناٹ اونلی فار دی ایدر ہی ویل میری دیت ویری لیڈی اور اگر کوئی کسی اور سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بدلے کوئی پیسے لے لیتا تھا یا کم از کم سورت سے ڈیمانڈ کر دیتا تھا کہ آپ کا میراس میں جو حق ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں یا آپ کا جو مار ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں اللہ کریم نے فرمای یہ عدل نہ کریں یہ کیا ظلم کرتے ہیں آپ غلام بنا لیا غلام سے بھی بتر بنا لیا اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے وَلَا تَعْدُلُوْهُنَّا اور آپ منع نہ کریں ان سے ان کو لِتَذْحَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُونَّا منع کیوں کرتے ہیں لِتَذْحَبُوا تَاکِ آپ لے لیں بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُونَّا کچھ حصہ اثمال کا جو آپ نے ان کو دے دیا ہے یعنی مینٹ کے اس کے شور نے اس کو دے دیا ہے بطور مہر یا آپ کی جانب سے اسے مل رہا ہے بطوری میرات مل رہا ہے آپ کے ساتھ بطوری میرات یا شور نے دے دیا ہے بطور مہر یا گف اِلَّا اَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا اِلَّا اَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا اِلَّا آن کے ہاں کبھی کبھار کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے اگر وہ عورت آپ کو چارچر کرتی رہی ہے اور آپ کا جینہ دوبر کر دیا ہے تو وہ جزاؤ سیعتن سیعتن نسلحہ قرآن کریم فرماتے ہیں پھر تپڑ کے بدلے آپ تپڑ لگائیں اگر اس نے آپ کا جینہ دوبر کر دیا ہے تو اس ناشزہ کو کچھ درس ہونا چاہیے اس کو کچھ درس ہونا چاہیے اگر ادروائز اس نے نئے شوہر والے کے رشتداروں کو بھی جہنم میں نہ کہلنا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ ایسا کریں جو ناشزہ عورتیں نشوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نشوز کہ اس کی زباندرازی سے کوئی محفظ وہ اتنی بکتی رہی ہے بکتی رہی ہے کہ لوگ چاہتے نہیں کہ ان سے بات کریں اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے نظر میں سب سے بہترین آدمی یہ ہے جس کے بہت ساری باتوں کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ترکتان لکھ کریں تو جس کی زباندرازی کی وجہ سے بک بک کرنے کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں حضور السلام نے فرمایا اللہ کی نظروں میں اس سے زیادہ ہیٹر قسم کا آدمی کوئی ہے نہیں تو اگر وہ عورت ایسی ہے کہ وہ بک بک کرتی رہی ہے تو پھر آپ اسے ذرا ٹھار کر کریں کچھ اس سے ڈیمانڈ کریں نہیں اس طرح نہیں جانے دوں گے وعاشروہن بالمعروف اور زندگی گزاریں ان کے ساتھ بالمعروف معروف طریقے سے فین کریتموہن فہسان تکرہو شے ان اگر آپ برا جانتے ان عورتوں کو فہسان تکرہو شے ان اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے نکا کر دیا ہوتے ہیں تو وعاشروہن بالمعروف زندگی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گلاریں یعنی یہ نہیں کہ وہ عورت گدی بن گئی تو آپ بھی گدہ بنیں نہیں وہ گدی بن گئی تو آپ انسان بنیں تاکہ وہ بھی انسانیت کے رانسے پہ آ جائے تاکہ وہ بھی انسان وعاشروہن اور معاشرت کریں ان سے معاشرت کا معنی زندگی گزارنا زندگی اور خسن معاشرت یعنی بیویوں کے ساتھ یا فیملی ممبر کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احبکم الاللہ احسنکم الى عیال اللہ کی نظروں میں بہترین انسان کون ہے جو اپنے فیملی کے لئے بہترین ہے اگر خدا نقاستہ چودری صاحب سارے کمیونٹی کے لئے اچھا ہو اور فیملی کے لئے اچھا نہیں ہو تو اللہ کی نظر میں یہ اچھا بندہ نہیں ہے احبکم الى اللہ احسنکم الى عیال ایک آدمی اس کی بیوی اس سے ایتی ہے جس طرح دوزق میں کریجی اس کے بچے ایسے ہیں کہ ان کا جینہ دو بر کر دیا ہے تو یہ کیا اچھا بندہ ہے یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے اگر باہر کی دنیا میں وہ دلکل برکیسہ بن چکے تو بندہ ہے اللہ کریم اس سے نفرت کرتا ہے کہ بھائی گھر کے اندر آپ نے بیوی کا جینہ دو بر کر دیا ہے آپ نے بچوں کا جینہ دو بر کر دیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا احبکم الى اللہ احسنکم الى عیال اور حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ حُبِّبَ الَيَّ مِن دُنِيَاكُمْ سَلَا مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں ایک مجھے پرفیوم بڑا محبوب ہے والنساء اور بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا یہ مجھے بڑا محبوب ہے حضور علیہ السلام کبھی اپنے بیویوں کو قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے امام ترمیزی نے ایک طویل حدیث جیسے ہم حدیث ام مزرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث ام مزرہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیارہ شوہروں اور ان کی بیویوں کا ایک طویل کس حضرت عائشہ کو سنا دیا جن میں دس ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کا جینا دو بر کر دیا تھا اور گیاروہ ایسا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہترین ڈیلنگ کرتے رہے تو حضور علیہ السلام نے کہانی کے ختم ہونے کے بعد حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ فَقُنْتْ فَأَنَلَكَ کہ ابو ذرہن لے ام ذرہ میں آپ کے لئے ایسا ہوں جس طرح ابو ذرہ تھا ام ذرہ کے لئے ابو ذرہ آدمی کا نام تھا اور ام ذرہ ذرہ ان کا بیٹھا تھا تو انہی کے نام سے دونوں کا اسم کنیت پڑ گیا فَأَنَلَكُمْ لَكُنْ کہ ابو ذرہن لے ام ذرہن میں آپ کے لئے ایسا ہوں جس طرح ابو ذرہ تھا ام ذرہ کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا والنساء بیویوں کے ساتھ خطن معاشرت یہ مجھے بڑا پسند ہے وَجُعِلَكُ الرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اور میری آنکھوں کی تندک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھتے گی فَإِنْ كَرِتُمُوْهُنَّا اگر آپ نا پسند کرتیں ان غورتوں کو فَعَسَا انتک رہو شئن تو ممکن ہے کہ آپ نا پسند کریں گے شئن کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور بنا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں آپ کے لئے خیر کسیر بظاہر وہ عورت آپ کو نا پسند ہو جی شاید اللہ تعالیٰ اسی عورت کے بطن سے آپ کو ایسا بچہ دے رہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں ایسا پاک باز آدمی ہوگا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ تو اللہ تعالیٰ کی خدر کے کرشمیں ہیں کبھی اس ایسے فاحش قسم کے پیرنٹ سے اتنا دیندار بچہ پیدا ہو جاتا ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے اور کبھی اتنے فاحش قسم کے پیرنٹ سے ایسا بدتمیز پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی آدمی حیران ہو جاتا ہے مفضلین نے لکھا ہے کہ زندہ کو مردے سے اور مردوں کو زندہ سے نکالنے کی ایک تفصیر یہ ہے کہ بدتمیز سے اچھے آدمی پیدا کر دیتا ہے اور اچھے پیرنٹیں تمیز بچہ پیدا کر دیتا ہے وَإِنْ عَرَتْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ یہ نوہ حکم وَإِنْ عَرَتْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر آپ چاہتے ہیں استبدال زَوْجٍ اب ظاہر صورت ہے بدل کا ظاہر صورت ہے کہ آدمی ایک عورت کو طلاق دے اور دوسری عورت سے نکاح کرے تو یہ ایسا ہوتا ہے جس طرح کے عورت کو تبدیل کر دیا عورت کو تبدیل کر دیا استبدال زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ کا معنی یہ کہ اگر آپ ایک عورت کو طلاق دینا چاہتے ہیں دوسری عورت کے نکاح کے لئے وَإِنْ عَرَتْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ اور اگر آپ ارادہ کرتے ہیں استبدال زَوْجٍ کہ ایک بیوی کو بدل دے مَكَانَ زَوْجٍ دوسری بیوی کے بدلے مین کہ ایک کو طلاق دے جو آلیڈی آپ کے پاس ہے کسی دوسرے سے نکاح کریں وَآتِتُمْ اِخْدَاهُنَّ قِنْتَارًا اور دے دیاتاں آپ نے انیمی سے اسی ایک کو جس کو طلاق دے رہے ہیں کیا کچھ دیا قِنْتَارًا بہت بڑا خزانہ دے دیا تا آپ نے بطورے گیا آپ نے اس کو بہت بڑا خزانہ اب آپ اسے طلاق دے رہے ہیں تو کیا کریں گے اس پراپیٹی کو کیسے وڈرا کریں گے یا اپس کیسے اچھی ہو کریں گے اللہ کریم نے فنمائے اچھی بات نہیں ہے وَآتِتُمْ اِخْدَاهُنَّ قِنْتَارًا اور دے دیاتاں آپ نے اسی ایک کو جس کو آپ طلاق دے رہے ہیں کنٹاراں کنٹار کا معنی unlimited kind of property or wealth or gold or something like that jewelry and so and so on وَآتِتُمْ اِخْدَاهُنَّ آپ لوگوں نے اِخْدَاهُنَّ اسی ایک کو کنٹاراں بہت بڑا خزانہ فَلَا تَاخُذُو پَسْ أَابْ لَا تَاخُذُو وَاپَسْ نَلَي مِنْهُ خَزَانِ مِنْسَ شَيْئًا کوئی بھی چیز وَاپَسْ نَلَي کوئی بھی چیز آپ وہاں وَاپَسْ نَلَي کیوں اَتَاخُذُونَهُ کیوں اس لیے کہ اگر بغیر کسی پلی کے آپ ڈیمانڈ کریں گے تو نہیں کم سکتے کوئی پلی آپ نے لے نہ ہوگا کہ یہ چیز میں نے ویڑرا کیوں کرنا ہے یہ بڑی بدتمیز عورت تھی اس بدتمیز عورت تھی رہجینہ تو بر کر دیا تھا یعنی آپ نے پتا نہیں کہ ایک چیز کے لیے کتنے سارے گناہوں کا بلڈنگ بنانا ہوگا کتنے سارے بہتان اور اتحامات کا بلڈنگ بنانا ہوگا تو اللہ کریم کیونکہ آدمی جب وہ کسی چیز ایسا زبردست بلڈنگ اس لیے نبی کریم جناہ آپ کر دیں تو وہ دس گناہوں کو ساتھ اپنے لے آئے گا دس گناہوں کو وہ ساتھ جروس میں لے آئے گا ایک گناہ آپ کر یعنی مثلا اگر آپ نے زندگی میں ایک جھوٹ بول لیا تو اسی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے بیس جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا تو بس بات یہ کہ سرے سے جھوٹ بولے ہی نہیں سرے سے جھوٹ بولے ہی نہیں اس لئے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہوں کا جڑ قرار دیا کیونکہ وہ آپ پر پھر گناہ کرتا رہے گا جو آپ نے بولا ہے اب آپ واپس بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو جھوٹ کے لیے پھر جھوٹ اور ان جھوٹ کے لیے پھر ایک جھوٹ تیسرا جھوٹ اور تیسرے کے لیے ایک لا متناہی سلسلہ جھوٹ کا شروع ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہ ایسا کیا اور کبھی کبھار آدمی اتنا ایکسریمیس بن جاتا ہے کہ اتنا ایکسریمیس کہ ہاں مجھے پہلے سے پتہ رہا فلا کے ساتھ اس کی یاری اور آشنائی تھی لیکن میں نے ذرا چھپا دیا تا رہے اب پھر دعوز سے بے غیرت بے غیرت آپ کی دیوی کسی کی ساتھ آشنائی تھی ابھی تک آپ نے چھپا دیا تا یہ کیوں پھلی لے رہا ہے اس لیے کہ کچھ چیز مجھے واپس میں جائے یعنی جب آپ اس چیز کو لیں گے تو کیا کریں گے بہتاں اسے بلیم کریں گے وَإِسْمَ مُبِينَ اور آپ ایک ظاہر گناہ کا ارتکاب کریں گے جھوٹ بولیں گے کیا بولیں گے جھوٹ بولیں گے اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو کچھ ہو بھی تو ہو وَكَيْفَتَا خُزُونَ اسے کہتے ہیں ہم کلمہ استعجاب کلمہ استعجاب just this is an amazing اللہ کریم فرماتے ہیں کیا this is amazing یہ حران کن بات ہے وَكَيْفَتَا خُزُونَ یہ amazing ہے آپ کیوں لیتے ہیں اور کیسے لیں گے وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ الْعَابَادِ الْإِفْضَى یہ افضَى لغت عربی میں sexual intercourse کے وقت جب آدمی اور بیوی بہت ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں کہ جس چار شروع ہو جاتا ہے تو اس حمل کو افضا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افضا کہتے ہیں تو ہمارے شیخ یہاں پہ ایک محاوراتی سرجمہ کرتے تھے وَكَيْفَتَا خُزُونَ آپ کیسے لیں گے وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ الْعَابَادِن آپ کو وہ میٹی راتیں یاد نہیں ہیں شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو وہ میٹی راتیں وہ یاد نہیں ہیں آپ کو شرم نہیں آتی وَكَيْفَتَا خُزُونَ آپ کیسے لیں گے وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ حالانکہ آپ افضا بَعْضُكُمْ آپ افضا کر چکے تھے ایک دوسرے کو افضا کر چکے تھے مین کہ آپ نے اپنا آپ اس کو ہینڈڈ ور کر دیا تھا اس نے اپنا آپ آپ کو ہینڈ ور کر دیا تھا وَا خَزْنَ مِنْكُمْ مِسَاقًا الْغَلِيضًا اور انہی عورتوں نے لے لیا تھا آپ لوگوں سے مِسَاقًا الْغَلِيضًا ایک مخکم وعدہ جو کنٹریکٹ ہے نکا کا جو نکا کا کنٹریکٹ ہے اس سے محکم وعدہ اور کچھ نہیں ہوتا یہ جو کچھ آپ کر رہے تھے یہ اسے کنٹریکٹ کے پس منظر میں کر رہے تھے ادھر وائز تو اس عورت کے مقابلے ہیں بہت خوبصورت عورتیں محلے میں اور سیکٹر میں گھومتی پھرتی رہی ہیں آپ نے کبھی کسی کو ایک سولے کا زیور دے دیا نہیں دیا یہ تو حکمی صاحب زلیش کی وجہ سے آپ دے رہے تھے وَلَا تَلْكِحُمَا نَكَحَابَا حُکُم یہ ایک دسویں حکم ایک دوسری گندگی تھی عربوں کے درمے آنے کہ ان کا باپ مر جاتا اور ان کی سوتیلی ما رہ جاتی تو بیٹا اس سے نکا کر دیتا سوتیلی ماں سے سپ مدر سے وَلَا تَلْكِحُمَا نَكَحَابَا حُکُم اور نکا کریں آپ ان عورتوں سے نکا آبا حُکم جنہیں نکا کر دیا تا آپ کے والدنے اگر پرانے زمانے میں آپ کچھ کر چکے ہیں اور مسئلہ ختم ہو گیا ہے that's gone that is gone کیونکہ شریعت کا قانون ابھی آ گیا اس سلسلے میں کیونکہ بہت مسلمانوں نے جو زمانے جاہلیت میں یہ کام کر چکے تھے تو ان کا ضمیر انہیں جنجوڑ رہا تھا تو انہیں کہا یہ ہم تو کر چکے تھے اس گندگی کے زمانے میں تو اللہ کریم نے سمائل اللہ مَا قَبْ صَلَبْ جو گزر گیا تو گزر گیا جو گزر گیا تو گزر گیا میں نے ماضی کو نہیں چاہنا وَلَا تَنْكِحُ آپ نکاہ نہ کریں مَا اُنْ عَوْرَتُونَ کے ساتھ نَكَحَابَا عُكُمْ مِنَنْ نِسَائِ جن کے ساتھ نکاہ کر دیا تا کہ باپ نے عورتوں میں سے اللہ مَا قَدْ صَلَبْ مگر وہ جو اس حکم سے پہلے گزر گیا ہے بس وہ گزر گیا ہے اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَتًا یہ کام کرنا فاحشتًا یہ گندگی ہے وَمَقْتَن اور اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے وَسَاءَ سَبِيلَ اور گندہ ترین راستہ ہے یہ ہے آپ کو شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی سوتیلی ماں سے آپ نے کہا کرتے ہیں تو اللہ کریم نے تین فتوے دکھ لیا کہ فاحشتًا عقل کے اساس پر بھی یہ گندہ کام ہے وَمَقْتَن اللہ کے غضب کے نزول کا ذریعہ ہے وَسَاءَ سَبِيلَ شریعت بھی اسے گندہ راستہ قرار دیتی ہے تو تین گندگیاں چسپان کر دی خُرِّمَتْ عَلَيْكُم اُمَّهَاتُكُم یہ یارواں ہکم اور اس میں لسٹ ہے محرمات کا کہ کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا نہ جائے لسٹ ہے یہ ایک طویل لسٹ اللہ آپ کو دے رہا ہے خُرِّمَتْ عَلَيْكُم اُمَّهَاتُكُم حرام کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر اُمَّهَاتُكُم نکاح اپنے مہوں کا وَبَنَاتُكُم اپنی بیٹیوں کا وَاخَوَاتُكُم اپنی بہنوں کا وَامَاتُكُم اور پُپیوں کا وَخَالَاتُكُم اور خالاؤں کا وَبَنَاتُ الْأَخِ بَتیجیوں کا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ بَانجیوں کا وَأُمَّهَاتُكُم اللہ تی ارزانکم اور آپ کی وہ مائے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے واخواتکم من الرزاغہ اور آپ کی بہنیں جو دودھ دینے والی بہنیں کے لائی جاتی ہیں یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کے سارے بچے آپ کے رضائی بائی بہن ہیں اس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا واخواتکم من الرزاغہ تو رضاغت میں یا فاسلنگ میں اس میں دو ذابطیں آپ لکھیں اور اپنے ساتھ یاد رکھیں ایک یہ کہ نصب کے اعتبار سے جن رشتوں کا نکاح کرنا حرام ہے فاسلنگ اور دودھ کے حوالے سے بھی ان رشتوں کا نکاح حرام ہے نصبی ماں سے نکاح حرام تو رضائی ماں سے بھی نکاح حرام نصبی بہن سے نکاح حرام تو رضائی ماں سے بھی نکاح حرام نصبی بیٹی سے نکاح حرام تو رضائی بیٹی سے بھی نکاح حرام نصبی پپی سے نکاح حرام تو رضائی پپی سے بھی نکاہ حرام نہ سبھی خالہ سے نکاہ حرام تو رضائی خالہ سے بھی نکاہ حرام نہ سبھی بہو سے نکاہ حرام تو رضائی بہو سے بھی بات ذہن میں آگئے نہ سبھی سوتیلی ماں سے نکاہ حرام تو رضائی سے بھی حرام بات ذہن میں آگئے یہ ایک ذابطہ اور دوسرا ذابطہ کہ رضا یعنی دودھ پینا یا دودھ پیلانا اس میں امام ابو حنیفہ اور دیگر ایمہ کا آپس میں اختلاف ہے دیگر ایمہ کا آپس میں اختلاف ہے کہ کوئی سپیسٹک لیمٹ ہے اس کے لیے ایک تو عمر کے اعتبار سے تو عمر کے اعتبار سے آپ کو پہلے گزر گیا تا سورہ بقرہ میں دو سال کے مدت کے اندر اندر تمام ایمہ کے نزدیک بشمول قاضی ابو یوسف اور امام محمد بشمول قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو ہمارے حنفیہ کے امام ہیں یہ دو بھی جمہور کے ساتھ ہیں تو ان کا مطلق ہے کہ دو سال کے عمر کے اندر اندر جو بچہ کسی کا دودھ پیئے تو رضاہ حکم وہاں مرتب ہوتا ہے جو کہ امام بنی فرمات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈائی سال ہیں کیا ہیں؟ ڈائی سال مین کہ دو سال کے بعد جو بچہ کسی عورت کا دودھ پیئے تو باقی ایمہ کے نزدیک وضائی حرمت ثابت نہیں ہو سکتی اور امام بنی فرمات کے نزدیک ثابت ہو سکتی جیسے کہ اس کے لیے مدت کیا ہے دودھ کے لیے؟ ڈائی سال تو یہ دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ اب کتنا دودھ تھی ہے؟ ایک سر ایک پاؤ ایک پاؤن ایک جیلن ایک مہینہ ایک مہینہ بس دودھ ایک گونٹ ہی کیوں نہ ہو دودھ ایک گونٹ ہی کیوں نہ ہو جبکہ باقی ایمہ بشمول قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے وہ کہتے کہ پانچ گونٹ کم از کم ہونے جائیے ہیں پانچ گونٹ کم از کم ہونے چاہیے پانچ گونٹ دن میں پانچ گونٹ نہیں نہیں بس ایک بار ایک بار پانچ گونٹ ہونے چاہیے امام بونی فرماتے ہیں ایک ہی گونٹ کافی ہے ایک بار بس that is okay why why the imams said so and why imams said so اس لیے کہ ایک حدیث ہے ان کے پاس کہ لا تحرمو اللہ خمس رضاعتیں خبر واحد خبر واحد کیونکہ حدیث کے بلیادی چار اقسام ہیں کتنے اقسام ہیں ایک کو کہتے خبر متواتف دوسرے کو کہتے خبر مشہور تیسرے کو کہتے خبر عزیز چوتھے کو کہتے خبر غریب یا خبر واحد صحیح ہے اب خبر واحد کے ذریعے قرآن کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو دیگر ایمہ کے نزدیک ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے اسے مستدل قرار دیا ہے امام بونی پرماتے ہیں اللہ پرماتے ہیں کہ قرآن یہ خبر متواتر ہے خبر متواتر کے ساتھ اب خبر غریب کا پیون نہیں لگا سکتے یہ تو ایسا ہوگا جس طرح شنیل کے ساتھ آپ پٹسن کے بوری کا کوئی پیون لگا رہے ہیں پٹسن کے بوری کا شنیل کے ساتھ کوئی پیون نہیں لگتا لیکن قرآن کریم کے نزد پر اس کی زیارت ہی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی امام بونی پرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی اور یہاں پہ مطلق لفظ رضاعت آیا ہے تو رضاعت کا معنی ہے پینہ اب پینہ ایک گونٹی ہے اور پانچ گونٹی ہے دو گونٹی ہے اور درد گونٹی ہے تو ایک اور دوسرا کہ علت اس کے پیچھے کیا ہے علت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس رضاعت کی وجہ سے اس کا بلڈ بنتا ہے اور اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے تو جس کا دور تسی کے بدن کا حصہ بن جائے رضاعت مددت میں تو وہاں نکا حرام ہو جاتی ہے اور جس طرح پانچ گونٹ بدن کا حصہ بن جاتا ہے تو ایک گونٹ بھی بدن کا ہاو ٹیکنیکلی زمان ابو حنیفہ صحیح اللہ اللہ تعالیٰ اس کے مرقد کو منور بنا دے بشمول تمام آئیم ماجر نائے سال کا دو سو بطاعت ہاں کھوٹ کیا مطلب دو سو بطاعت دو طریقے سے ہاں وہ بتا دیا تھا وَأُمَّهَاتُنِ سَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُنِ سَائِكُمْ اب دو دیکھیں ایک ہوتی ہے آدمی کی ساس ایک ہوتی ہے آدمی کی سات اور ایک ہوتی ہے آدمی کی سوتیلی بیٹی ایک ہوتی ہے سوتیلی بیٹی اور ایک ہوتی ہے ساس ساس تو آپ جانتے ہیں سات وہ حرام ہو جاتی صرف نکاہ سے ساس اس کی بیٹی کے صرف نکاہ سے حرام ہو جاتی چاہے آپ اس کے بیٹی سے سیکسول انٹرکورس کر چکے یا نہیں کر چکے لیکن نکاہ ہو چکے اس کے ساتھ تو ساس آٹومیٹکلی پارے اور آپ کے اوپر حرام ہو گئی بعد ذہن میں آئی بعد ذہن میں آئی کہ نہیں آئی لیکن اگر آپ نے ایک عورت کے ساتھ نکاہ کر دیا اور ابھی تک اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس نہیں کیا تھا کہ وہ مر گئی یا آپ نے طلاق دے دی وہ مر گئی اب اسی کی بیٹی تھی کسی دوسرے شوہر سے تو اسی کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے وہ ناجائز ہوگا تب جب آپ اسی عورت سے ایک بار سیکچوال انٹرکورٹ کریں بعد دن میں آگئی قرآن کریم کہتا ہے وَأُمَّهَاتُنِ سَائِكُمْ میں نے آپ کو چھوڑنا تب ہے جب آپ مفتی اور قاضی دونوں بن جائیں ادر وائد اب ایسا کرنا ہے چودری صاحب آپ اور لالا اور آپ لالا اور چودری شفاق صاحب اور یہ جاوید صاحب اور رفیق صاحب آپ سارے صفیدریش ہیں تو آپ کیوں کو ایکزامٹ کر کے یہ باقیوں کے لئے میں ڈنڈا لانا چاہتا ہوں یہ ابھی کے مطلب نہیں آتا ہے یہ نہیں نہیں ابھی نوچوان یہ لالا پہ لالا پہ لڈنڈا جنے گا نہیں آپ کی داڑیاں سفید ہیں کیونکہ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوے سال کا بھوڑا جو عمر بر اللہ کی مخالفت کر چکا ہے لیکن اس حالت میں اللہ کے سامنے اخلاص سے روئے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اس کے سفید داڑی سے حیاء آ جاتی ہے میں اس کے ماجی کو پھر نہیں چڑھتا اس کو معاف کر دیتا ہوں وَأُمَّهَاتُنِ سَائِكُمْ اور آپ کے بیویوں کی مائیں وَأُمَّهَاتُنِ سَائِكُمْ آپ کی بیویوں کی مائیں مین سات مین سات یہ حرام ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ رَبَائِبُ یہ پلورل ہے ربیبہ کا ربیبہ کا اور ربیبہ کا معنی ہے آپ کی تربی اتیابتہ سوتے لی بیٹی کیونکہ عمومن جب آدمی شادی کر دیتا ہے کسی متلقہ سے یا وہ جس کا شوہر مر گیا ہے اور ان کے پاس بچے ہوتے ہیں تو بچے کہا رہتے ہیں نئے شوہر کے گھر آ جاتے ہیں اور وہ اس کی تربیت کرتا رہتا ہے تو اس کے اللہ اور عربی میں اس کو ربیبہ کہتا ہے کہ آپ کی تربیت سُدھا سوتے لی بیٹی اگر آپ کی تربیت سُدھا نہ بھی ہو کہیں اور ہو تو پھر بھی حرام ہے لیکن اسے ہم کہتے ہیں امر واقعی کہتے ہیں کیا امر واقعی کے عام طور پر یہ ہوتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ اور آپ کی سوتے لی بیٹیاں اللہ تیوو فِي حُجُورِكُم جو عموماً آپ کے گود میں ہوتی ہے تربیت کے لیے مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ آپ کی ان بیویوں سے دَخَلْتُمْ بِإِنَّا جس کے ساتھ آپ دخول کر چکے ہیں سیکسوئل انٹرکورس ہو چکا ہے فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِإِنَّا اگر آپ دخول نہیں کر چکے ہیں ان بیویوں کے ساتھ فَلَاجُوْنَا خَالَيْكُم پھر کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر کے ربیبہ کے ساتھ میں کھا کریں سوتے لی بیٹھی کے ساتھ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ حَلَائِلُ یہ پلورل ہے حلیلہ کا حلیلہ کا معنی ہے بیوی حلیلہ کا معنی ہے بیوی حدیث میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دل ان پہ بڑے غصے ہوں گے ان پہ بڑے اِنَّا اِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجُوْنَا اللہ غصے میں ہو کی تھی آدمی کے متعلق تو اللہ رہاں فرمائے بیڑا غرق ہو گیا تو ایک حتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي يَزْلِ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ فِي غِبُوبَتِي وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسلام وہ جس کا ہمسایہ وہ سفر پہ لیا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمسایہ کے بیوی سے زنا کا ارتکاب کر دیا حضورﷺ فرماتے ہیں کہ ہمسایہ تو سفر پہ جاتا ہے تو آپ کے اعتماد پہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے اعتماد کو اتنا مجرور کر دیا تو اللہ قیامت کے دن آپ کو زبردست غضب میں ہوگا کہ یہ وہ بطین اتا آدمی ہے جس نے ہمسایہ کے اعتماد کو مجرور کر دیا کیونکہ ہمیشہ ہمسایہ جب سفر پہ جاتا ہے تو اپنے ہمسایہ کے اعتماد پہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اگر آپ نے اس کی غیرازی سے فائدہ لے کر وہاں اس اعتماد کو مجرور کر دیا تو حلیلہ وہاں لفظ آیا وَالزَّانِ بِحَلِيلَةِ جَانِ حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں جب تو کہتے ہیں وَحَلَائِلُوا اَبْنَائِكُمْ اور آپ کے اَبْنَائِكُمْ آپ کے بیٹوں کی بیویاں مین بہو الَّذِينَ وَوْ بَيْتَ مِنْ اسْلَابِكُمْ جو آپ کے سُلْب میں سے ہیں جو آپ کے سُلْب میں سے ہیں یہ کس لیے کہے دیا یہ قید کیوں کہ دیا صرف اَبْنَائِكُمْ پر اکتفاہ نہیں کیا کہ آپ کے بیٹوں کی بیویاں آپ کی بہویں اس لیے کہ وہاں پہ اہم مسئلہ ہے ایڈاپٹس سن کا جو مشرقین کا عقیدہ تھا اور عرب کا عقیدہ تھا اور اللہ کریم نے وہاں حضور علیہ السلام کے نکاہ کے ذریعے اسے ختم کر دیا تھا تو اس لیے من اصلابِكُمْ کا قید کے دیا کہ ایڈاپٹس سن کو باہر نکالیں اس کی بیوی وہاں آپ کی بہو نہیں ہے اس کی بیوی وہاں آپ کی بہو نہیں ہے وہ محرم ہے ناوان آجائے اس کا آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے it is only what it is only sang of your tongue اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح جہاں تک رضائی بہو کا تعلق ہے مین رضائی بیٹے کی بیوی تو وہ حرام ہے جس طرح حقیقت یہ ہے اور تفصیل ام نے بتا دیتی یاد ہے وہ جو دودھ پی لیا ہے آپ کی بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اب وہ آپ کا رضائی بیٹا بن گیا اب اس کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہو ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَغُوا بِينَ الْأُخْتِينَ اور یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ جمع کر جائیں دو بہنوں کے درمیان برسبیل نکاح دو بہنوں کے درمیان ایک ساتھ دو بہنوں کو آپ نکاحیں نہیں رکھ سکتے ایک ساتھ دو بہنوں کو آپ نکاحیں نہیں رکھ سکتے اور حلت اس کی یہ ہے کہ سوکنیں یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی چاہیں حقیقی بہنیں ہی کیوں نہ ہو لیکن ایک شوار کے نکاحیں ہوں ان کی آپس میں نفرتیں ابرتی رہیں گی اور شریعت اسلامیہ یہ نفرتیں نہیں عبارتی یہ محبتیں عبارنا چاہتی تو آپ ان دو اخوات یعنی دو بہنوں کے محبت کو نفرت سے تبدیب سورفیریتی اسلامیہ نے اس کو حرامی قرار دیا وَعَنْ تَجْمَغُ بَيْنَ الْأُخْتِينَ اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ دو عورتیں جن کا آپس میں ایسا رشتہ ہر وہ دو عورتیں جن کا آپس کا رشتہ ایسا ہو کہ اگر انہی میں سے ایک مرد فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو ایک ساتھ آپ ان کو بھی نکاحیں نہیں رکھ سکتے بھئی آپ لوگ کیسے ذہن ہیں آپ واضح بات تو نہیں پکر سکتے آپ تو ایسا مشاوش ہوگئے جس طرح کوئی میں نے بہت بڑا فلسفہ قرار دیا کوئی فلسفہ کی بات نہیں ہر وہ دو عورتیں جن میں سے اگر ایک کو آپ سپورٹ کریں کہ یہ مرد ہیں تو ان کا اپت میں نکاح نہیں ہو سکتا جس طرح پپی اور بطیجی اس میں بطیجی کو آپ مرد کرا دیں تو کیا ہوگا بطیجہ ہو جائے گا تو بطیجے کا پپی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا پپی کو آپ مرد کرا دیں تو وہ چچا ہو جائے گا بطیجی کا تو پپی اور بطیجی کو آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے خالہ اور بانجی کو آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ لوگوں کا ذہن اتنا تیز ہو گیا ہے کہ میں پوائنٹ دوں گا اور آپ فوراں پک کریں گے محسناتو مین کسی اور کا منکوہ جو کسی اور کے نکاح میں ہے محسنات کا معنی وہ جو کسی اور کے نکاح میں ہے جو کسی اور کے نکاح میں آپ کے لئے حرام ہے والمحسناتو مینن نسائے اور عورتوں میں سے کسی اور کے منکوہ آپ کے لئے حرام قرار دیے گئے ہیں اللہ ماملکت ایمانکم مگر ناو مگر ناو جن کے مالک بن جائیں آپ کے ہاتھ برسبیل غنیمت برسبیل غنیمت جسے کہتے ہیں کنیز یہ کہتے ہیں کنیز اب جو کنیز وہ مسلمانوں کے قید میں میدان جہاد سے لائی گئی تو اس کا تو کوئی شوہر وہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا اب یہ جو عدت والی پیریڈ گزارنا ہے یہ اسلامی نکاح کو اللہ تعالی عزت دینا چاہتا ہے کیا دینا چاہتا ہے عزت دینا چاہتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ وہاں پہ عدت ہوگی کتنی تین مہینے نہیں تین حید مہینے تو سانوی چیز ہیں تین حید اور تین منصف پیریڈ اس نے انتظار کرنا ہوگا اس لئے کہ عزت ہے اس اسلامی نکاح کی جو پہلے کر چکی ہے ا Loc و دینا چنپا properاس اپ دین فرشی ریگ پہلے شخص ایچ دینا چنپا اس باش ہوگی کتنی سب آمان